ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک کافلہ لے لیا پکڑ دیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس جواز سے لیا کچھ کہتے ہیں امام کے شاہ یا نشان نہیں ہے نہیں لینا چاہیے تھا حق نہیں بنتا چونکہ ان کا نہیں تھا مال جواب یہ دیا کہ یہ علامتی طور پر امام نے ایک کاروان لیا اصل امام اس علامتی کام سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال ہے اور جتنے اموال ہیں وہ سارے قابل مسادرہ ہیں وہ سارے امت لے لے خواس امت لے لے مجاہدین لے لیں سب کے سب قیام کریں اور بنو امیہ سے یہ سب واپس لیں چونکہ ان کے پاس کوئی مال دین کا حکومت کا مسلمین کا نہیں ہونا چاہیے ان کا اپنا مال جو ہے وہ رہے ان کے پاس لیکن باقی سب مال ان سے واپس لینا چاہیے یہ باس تھی خب اب سوال یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کے پاس اتنا مال آیا کہاں سے یہ پہنچے کیسے اس مال تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مال کم آیا ہے انہوں نے مال کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا ہے ان کو اتنے بڑے مالیاتی امپرار بنانے کی فرصت کیسے ملی موقع کیسے ملا جگہ کہاں بنی گیپ کیا تھا جہاں سے یہ اتنے کثیر مال تک پہنچے وہ کارٹل بنو امیہ کی جنہوں نے پورے عالم اسلام کا اس وقت کا بہت آپ ابھی پہلے خطیب جو پروفیسر صاحب بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے ہیں آپ نے سنی ہیں وہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ چار بریازموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی وہ ویسا ہی تھا چار بریازموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی چار بریازموں کا بیت المال چار بریازموں کی انکم یہ ان کے پاس موجود تھی یہ ساری ان سے واپس لینی تھی اس تک پہنچے کیسے یہ لوگ کہیں سے تو ان کو نفوز کا کہیں سے جگہ ملی جیسے پاکستان میں جو طبقہ ابھی حاکم بن گیا ہے سرمایہ دار یہ کیسے گسے پاکستان میں کون سا گیپ بنا پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع مل گیا اور یہ اقتدار میں آ گئے اور یہ ہر چیز پر قابض ہو گئے یہ بیس بائیس خاندان جو ابھی موجود ہیں جن کا پاکستان پورے کے اوپر قبضہ ہے اور مالک ہیں یہ کیسے گس گئے اور یہ مالیات ان کے پاس اتنی عربوں خرموں کیسے آئیں اور آج اقتدار اور ہر چیز پاکستان کی تقدیر کے مالک بن گیا اور پاکستان کو اس فلاقت و بدوختی میں ڈالنے والے یہی ہیں یہ کیسے ہوا یہ ضروری ہے یہ جانچنا یہ جائزہ لینا بنو میا کے پاس جو مال تھا اہد امام حسین علیہ السلام میں اس سے پہلے بھی یزید کے باپ کے زمانے میں بھی یہی حکم تھا بنو میا جب سے اقتدار میں آئے ہیں ان کے پاس جو مال تھا وہ ناجائز مال تھا وہ ناحق مال تھا باطل طریقوں سے انہوں نے حاصل کیا تھا اس لیے اس مال کا بنو میا کے چنگل سے نکالنا امت اسلامیہ کا فریضہ تھا خواس کا فریضہ تھا صحابہ اور صحابہ کی اولاد وطابعین اور طبع طابعین پر لازم تھا جو شخص اپنے آپ کو متدین کہتا ہے مسلم کہتا ہے اللہ کے دین پر اپنے آپ کو پابان کاربان سمجھتا ہے اس پر لازم تھا کہ وہ بنو میا کی حکومت کا خاتمہ کرے بنو میا کی بیعت کا انکار کرے اور بنو میا کے پاس جو اموال ہیں وہ سارے لے کر بیت المال میں واپس لوٹائیں بنو میا نے جو سلطنت قائم کی ہوئی تھی ظلم و ستم کی اور چوری و ڈکیتی کی یہ اسی مال کے بلبوتے پر تھی در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے مال ان سے لے کر اور مالی منبع ان سے لے کر علامتی طور پر اعلان کیا تھا کہ بنو میا کو اگر کمزور کرنا ہے تو امت کو یہ کام کرنا پڑے گا اس طرف پہلے دھیان رکھنا پڑے گا چونکہ بنو میا نے اقتدار لیا بھی اموال کے ذریعے سے ہے مال کے ذریعے سے اقتدار تک پہنچے ہیں اور یہ بہت ہے ضروری ہے جائزہ لینا کہ عموماً چونکہ ہم تاریخی حوادث واقعات کو تجزیہ اور تحلیل نہیں کرتے ان کو تعبدن تبرکن مانتے ہیں جو بات ہمیں دین کے نام پر بتائی جائے اس کو سوچے بغیر غور کیے بغیر تدبر کیے بغیر کھولے بغیر اور اس کے پس منظر کو دیکھے بغیر اس کے زمانے کو دیکھے بغیر اس کے اندر دخیل عوامل اسباب کا جائزہ لیے بغیر اگر ہمارے اعتقاد کے مطابق ہو تو اس کو مان لیتے ہیں اگر ہمارے عقیدے سے مفروضے ذہنی مفروضوں کے مطابق نہ ہو تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں یہ نہیں ہے نہ کسی دینی موضوع کو ماننے کا طریقہ نہ انکار کرنے کا طریقہ اور خصوصاً تاریخی جو امور آتے ہیں اس اندر اس باس کے اندر ان کو آنکھیں بند کر کے اور صرف سن کے اور سنے ہوئی بنیاد پر یا مان لینا یا انکار کر دینا یہ صحیح طریقہ درست طریقہ نہیں ہے اسی سے گمراہی پھیلتی ہے اسی سے دین میں انسان اپنے راستے سے سرات مستقیم سے ہٹ جاتا ہے عموماً ہم اس چیز کا ملحظہ نہیں کرتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اور نہ ہی پھر بعد کی حکومت میں اور خصوصاً امامت کے قائلین بابِ امامت میں اس موضوع کو سرے سے چھیڑتے ہی نہیں ہیں اس کے قریب ہی نہیں جاتے دور سے گزر جاتے ہیں بے خبر بھی رہتے ہیں لا علم بھی رہتے ہیں اور پھر مفروضوں پر آ جاتے ہیں منگڑد چیزوں پر آ جاتے ہیں جبکہ یہ بہت اہم بنیادی چیز ہے جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ مال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعبیر کے مطابق آیت قرآن کے مطابق خدا ونطالہ نے انسانی معاشرتی سماجی اور انسانی زندگی کے لئے مال کو ستون کا درجہ دیا ہے قیوام انسان کی زندگی کا مال کے ذریعے سے ہے مال مرکزی ستون کی بنیادی ایسیت رکھتا ہے اور تاریخ اور مشہدہ بھی یہی بتاتا ہے آج بھی جو سلسلے قائم ہیں اور ان کی جو مالی کیفیت اور حیثیت ہے اسی حد تک ان کی تاثیر بھی ہے اسی حد تک ان کا اقتدار بھی ہے اسی حد تک ان کی طاقت بھی ہے اسی حد تک ان کی قلم رو بھی ہے جس نے مالی نظام اپنا قائم کر لیا ہے اس کے اس کا دین بھی رائج ہو جاتا ہے جس کا مالی نظام کمزور ہو جاتا ہے اس کا دین بھی ختم ہو جاتا ہے جس کے ہاں مالی امور نہیں ہوتے وہاں اخلاقیات بھی ان کی ختم ہو جاتی ہیں جہاں مالیات کا اساب نہ کیا جائے ان کو مد نظر نہ رکھا جائے وہاں پر غلامی آ جاتی ہے محکومی آ جاتی ہے آج جو طاقتیں دنیا کی مالک بنی ہوئی ہیں شیطانی طاقتیں کس اتحار کے ذریعے مال کے ذریعے مال ہے ان کے پاس سپر پاور ہیں کیوں کہ سپر مالدار ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ مال ہے اقتصاد بہت مضبوط ہے کمزور ممالک کون ہیں تیسری دنیا کے مالی طور پر جو کمزور ہیں غلام کون ہیں فقیر ممالک غلام کون ہیں جن کے پاس مال نہیں ہیں اور مالی بنیاد ان کی ضعیف ہے کمزور ہے پاکستان جو کئی حوالوں سے بہت طاقتور ہے بائیس کروڑ عوام ہونا یہ طاقت ہے ایٹمی طاقت ہونا یہ طاقت ہے اور اس کے اندر اور بہت ساری فنی اور علمی صلاحیتیں موجود ہیں یہ طاقت ہے یہ اتنی طاقت ساری اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کیوں کہ مالی طور پر پاکستان کمزور ہے یہ ایٹمی طاقت ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس آپ عرب ملکوں کے پاس دیکھیں آپ قویت کے پاس ایٹم نہیں ہے مال ہے قطر کے پاس ایٹم مم نہیں ہے مال ہے سعودی عرب کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے مال ہے امرات کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے مال ہے تو ایٹمی طاقت مالدار ملکوں کی محتاج ہے ان کی غلام ہیں ان کے تابع ہیں ان کی نوکری کرنے پر مجبور ہیں طاقت مال کے ذریعے سے آتی ہے بنو امیہ نے بھی طاقت مال کے ذریعے سے حاصل کی ہے سب سے پہلے انہوں نے اموال مسلمین پر ہاتھ مارا ہے اور اموال کو انہوں نے پہلے لوٹا ہے اور مالی طاقت کے ذریعے سے پھر لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا معاویہ نے جس طریقے سے سلطنت قائم کی خلافت ختم کی ملوکیت قائم کی تو مال کا سب سے بڑا کردار اس کے اندر رہا ہے بنو امیہ تاریخی طور پر آپ دیکھیں ایک بہت ہی حیرتناک داستان ہے تاجب والی کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنو امیہ خاندان نہیں ہے حضب ہے جماعت ہے ایک اقتدار پسند جماعت ہے اسلام سے پہلے بھی جماعت تھی اور ہر چند قبیلہ ہے بنو امیہ قبیلے کا نام ہے لیکن بنو امیہ کے جو سرکردہ افراد ہیں جو اس کے رہنما ہیں جو اس کے لیڈر ہیں جو اس کے سرکردہ ہیں جو اس کے سرغنے ہیں انہوں نے ہمیشہ اقتدار کو اپنا مطمئن نظر رکھا ہے اور اقتدار کو جو مد نظر رکھ کر اکٹھے ہوں اس کو اسطلاح میں سوشیالوجی کی اسطلاح میں پولٹیکل سائنس میں اس کو حضب کہتے ہیں اس کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں یہی سیاسی جماعت ہے جس کا حدف اور مقصد اقتدار میں آنا ہو اگر اقتدار اس کا مقصد نہ ہو مال مقصد ہو دولت بنانا مقصد ہو تو وہ ایک تجارتی کمپنی ہو سکتی ہے وہ کوئی کارپوریٹ ہو سکتی ہے وہ کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے اگر اس کے مد نظر اقتدار نہ ہو حکومت تک جانا نہ ہو اگر حکومت اس کا مطمئن نظر ہے پھر یہ سیاسی جماعت ہیں بنو امیہ شروع سے سیاسی جماعت دے اور ایک حضب کے طور پر یہ اسلام کے مقابلے میں آئے اور شکست کھائی اسلام سے شکست کھا کر پھر انہوں نے چال بدلی اپنا سیاسی حربہ بدلہ اپنی سیاسی ٹیکٹیک بدلی انہوں نے اور سٹریٹیجی بدل کر دشمنی کے ذریعے جس مقصد تک نہیں پہنچے دوستی کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عمل شروع کیا بظاہر مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ریاست کے بنیادی اداروں میں اور ان میں رخنا شروع کیا نفوذ شروع کیا اور بہت جلدی انہوں نے کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنا رخنا کیا اور نفوذ کر کے اندر گس گئے اور گسنے کے بعد پھر اپنے سابقہ تجربے اور ذہنیت اور صلاحیت کی بنیاد پر انہوں نے پورا سسٹم اندر سے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور بہت جلدی یہ پوری اسلامی سلطنت اور پوری اسلامی مملکت پر قابض ہو گئے اور اس سب میں جہاں ان کی سیاسی کر کردگی تھی جہاں پر ان کی اسکری نظامی عمل تھا جہاں پر ان کے اور بہت سارے کام تھے اس میں ایک بہت اہم آمل اور انصر جس نے بنو امیہ کو اقتدار تک پہنچانے میں مدد دی وہ مال اور اقتصاد تھی بنو امیہ کی اپنی ڈیزائن کی ہوئی اقتصاد اور مال جس میں اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر چیز جائز ہے آج بھی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں غیر مذہبی تو ہیں ہی غیر مذہبی ہیں وہ تو اسی نظریہ کی معتقد ہیں کہ مذہب کے بغیر اقتدار تک آئیں جس ذریعے سے مرضی ہے آئیں آپ ظلیلوں کے اقتدار تک آئیں عزیزوں کے اقتدار تک آئیں چپلوسی کر کے اقتدار تک آئیں کسی بیرونی طاقت کا سہارا لے کے اقتدار تک آئیں خیانت کر کے اقتدار تک آئیں اقتدار تک آنا ان کا مقصد ہے جس عربے سے بھی سیاہ مذہبی جماعتیں بھی اقتدار تک آنے کے لیے ہر عربے کو جائز سمجھتے ہیں چونکہ اقتدار میں آنا ان کے لیے مقدس ہے اقتدار میں آکے کیا کریں گے اسلام نافذ کریں گے یہ ان کا شعرہ نعرہ ہے اقتدار میں آکر اسلام نافذ کریں گے اور پھر اسلام کے نفاظ کے ذریعے سے اللہ کی حدود قائم کریں گے اور توحید قائم کریں گے اور نظام قائم کریں گے لیکن اقتدار تک آنے کے لیے ہر ناجائز چیز کو جائز سمجھتے ہیں ہر غلط کام کو جائز سمجھتے ہیں اور اس اقتدار میں آنے کے لیے سیاہ مال بلیک منی سیاست میں آج بھی کالے پیسے کا سب سے بڑا کردار ہے کسی بھی ملک میں ایران میں پچھلا الیکشن ہوا اس سے جو پہلا الیکشن ہوا تھا ابھی جس میں صدر رئیسی منتخاب ہوئے ہیں اس سے پہلا جو الیکشن ہوا تھا جس میں صدر روحانی دوسری دفعہ منتخاب ہوئے ہیں اس وقت کے آپ ایرانی اخبار اور ایرانی ویب سائٹس اور نیوز ایجنسیز میں خبریں پڑھیں تبصریں اور تجزیعیں پڑھیں تو وہاں پر قصرت سے ذکر ملتا ہے کہ ایران کے انتخابات میں بلیک منی سیاہ پیسہ بہت استعمال ہوا ہے وہ صدر کے ساتھ کس نے دیا ہے عرب ممالک نے دیا ہے سعودیہ نے دیا ہے امارات نے دیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے پیسہ ایران کے اندر پانی کی طرح بہایا ہے ایران کے سسٹم کو خراب کرنے کے لئے خب ہر جگہ جہاں پاکستان میں آپ دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے تو کس طرح پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اتنا پیسہ تو ان کے پاس نہیں ہیں جو پیسہ بہاتے ہیں ان کی کوئی درامت نہیں ہے انکم نہیں ہے ان کی سیاستدانوں کی کیا درامت ہے نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے نہ ان کی کوئی انیسٹری ہے نہ ان کا کوئی کھیت ہے نہ ان کا کوئی تجارت ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں مثلاً ہمارے وزریعظم صاحب کی انکم کا کیا ذریعہ ہے کاروبار ہے ان کا تجارت ہے ان کی کوئی کھیت ہے ان کے کوئی وراثت میں بہت ساری چیزیں ان کو ملی ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پیسہ فراوان ہے یہ چیزیں دوسروں کے لیے بھی ہیں آپ جو مذہبی سیاستدان ہیں ان کو بھی دیکھیں ان کی انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے مولانا صاحب کی انکم کا کیا ذریعہ ہے لیکن الیکشن میں جب پیسہ لگاتے ہیں تو دریا بہتے ہیں پانی کے پیسے کے پیسہ کہاں سے آتا ہے اس لیے کہ پیسے کے بغیر اقتدار آج بھی اور کل بھی اقتدار کا حصول ناممکن تھا اور جو ہزویں جو پارٹیاں جماعتیں اقتدار کی بھوکی ہیں اقتدار کی تشنا ہیں یا جنہیں پلاننگ کے ساتھ اقتدار میں آنا ہے وہ پہلے اپنا مالی سسٹم بناتے ہیں اقتصادی نظام بناتے ہیں جس میں جائز ناجائز کی کوئی تفریق نہیں ہوتی حق و باطل کی نہیں ہوتی صرف مال آئے وہ مال منشیات سے آئے وہ مال خیانت سے آئے وہ مال وطن فروشی سے آئے وہ مال دین فروشی سے آئے وہ مال زمیر فروشی سے آئے وہ کسی طرح سے بھی آئے بس مال ہمارے پاس آئے پھر اس کے بعد چونکہ یہ طریقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اقتدار تک آنے کا صرف مال کے پل سے گزرتا ہے اور جن کا مال تھوڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی پارٹی میں ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ٹکٹ لینے کے لیے پہلے سب سے پہلے پارٹی کو انہوں نے چند کروڑ پہلے پارٹی کو دینا ہوتا ہے دس کروڑ بیس کروڑ ٹکٹ لینے کے لیے اپنی جماعت کو دیں پھر اس کے بعد ووٹروں کو دیں پھر اس کے بعد مختلف مؤثر سرکردہ لوگوں کو دیں علاقے کے وڈیروں کو دیں وہ بس طرح ایک الیکشن کے اوپر اتنا بڑا پیسہ لگتا ہے آتا کہاں سے ہے اس کا آپ حساب لگائیں تو معلوم ہے کہ جاز ناجائز سارا انہوں نے اکٹھا کیا ہے بنو میں یعنی اقتدار تک آنے کے لیے بہت سارے حربیں استعمال کیے جن میں سے ایک بہت اہم ان کا طریقہ مال تھا مال کے ذریعے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے پہلے سے مالدار تھے بنو میں یعنی غریب نہیں تھے مکہ میں قریش میں سب سے مالدار قبیلہ یہی تھا بنو میں یعنی پہلے سے اسلام لانے سے پہلے سے بہت امیر اور مالدار لوگ تھے بلکہ تجارت کا انہوں نے باقیدہ اپنے اندر انحسار رکھا ہوا تھا انحساری تجارت کرتے تھے یعنی مکہ میں کسی کو بھی تجارت کرنی ہے بنو میں یعنی ذریعے کرے گا خود اپنا مستقل قافلہ لے کر شام یمن یا مصر یا کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتا اگر اس نے تجارت کرنی ہے تو بنو میں یعنی کمپنی سے تجارتی کمپنی کے ذریعے سے کرے ابو سفیان ان کا ہیڈ تھا اقتصادی اور تجارت کا بڑا دھنی انسان تھا اور بڑی کمیاب تجارت کرتا تھا لہٰذا چھوٹے سرمایہ دار مکہ کے وہ اپنا پیسہ جمع کر کے تجارت کے موقع پر وہ اس کو دے دیتے تھے کہ ہمارے لئے بھی سامانے تجارت خریدیں یا کمیشن دے دینا ہمارے لئے جیسے آج کل پارٹنر بنتے ہیں یا انویسمنٹ کرتے ہیں ابو سفیان کے پاس یہ پیسہ چھوٹے سرمایہ لگتا تھا پہلے سے پیسہ ان کا اپنا تھا لیکن وہ اتنا پیسہ نہیں تھا جس سے اقتدار حاصل ہو سکے اب اتنی بڑی سلطنت اس تک پہنچنے کے لئے انہیں زیادہ مال کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے بڑے مالی منابع کے لئے پلاننگ کی اور تدبیر کی اور بڑے طریقے سے اس مالی منبع تک پہنچے ہیں اور بنوامیہ سے پہلے جو دور گزرا ہے جس کو اسطلح میں کہا جاتا ہے تاریخ اسلامی کی اسطلح میں خلفاء راشدین خلافت راشدہ یعنی وہ خلفاء وہ جانشین اور وہ حکمران جو صحیح تھے درست تھے راشدہ کا مطلب یعنی درست رشد والے ہدایت والے صحیح دگر پر حکومت کرنے والے تھے چار خلیفہ سمجھے جاتے ہیں یہ خلفاء راشدین کا دور تھا خلفاء راشدین کے دور میں چار حکومتیں بنی ہیں اور چاروں حکومتوں کے اندر بنیادی کردار مالی سسٹم نے ہی ادا کیا ہے جس حکمران نے مالی نظام اپنا مستحقم کیا ہے اس کی حکومت زیادہ کامیاب رہی ہے جس حکمران کے زمانے میں مالی نظام میں کمی آئی ہے خلل آیا ہے اور اس میں دست درازی اور دست اندازی شروع ہوئی ہے اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم تھوڑا اس سے بھی پہلے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں چونکہ یہ موضوع نہیں چھیڑتے میں نے سنا نہیں ہے ممکنے آپ کے لئے چھیڑتے ہوں بعض علماء بزرگ علماء کرتے ہوں کہ دین کا رسول اللہ کے اہد میں مالی نظام سسٹم کیا تھا مالیات کیسے تھے بیت المال کیسے تھا اقتصاد کیسے تھی مسلمانوں کی ایک دین تھا ایک امت بنی اور امت کی زندگی کا ہر انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو اس کی اقتصاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تشکیل دی امت اقتصاد کے بغیر تو نہیں ہو سکتی صرف اکسیجن سے امت نہیں بنتی یا صرف عبادتوں سے امت نہیں بنتی صرف عقیدے سے امت نہیں بنتی امان سے اقتصاد ایک بہت اہم رکن ہے امان کے ساتھ اور امان کا ہی حصہ ہے یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے مال اور امان کو آپس میں ٹکرا دیا ہے مال نامقدس ہو گیا ہے اور امان مقدس ہو گیا ہے لہٰذا امان اسی صورت میں ثابت ہوتا ہے جب مال نہ ہو کسی کے پاس اگر مال آ گیا ہے تو سمجھو امان گیا اس کا مال کے خطرات ہیں شدید خطرات ہیں مال کے بتائے گئے ہیں ساتھ مال انسان کی زندگی کی بنیاد ہے اساس ہے زمین پر چونکہ اللہ نے انسان کو زمین کے لئے پیدا کیا ہے یہ آپ اپنے بابا آدم سے شکوہ نہ کیا کریں کبھی کبھی یہ شاعر کر دیتے ہیں شکوہ کے ہم اصل میں جنتی تھے بابا آدم نے وہ دانہ کھا لیا پریز کرتے اس وقت تھوڑا کنٹرول کرتے تو ابھی ہم سارے جنت میں ہوتے ہیں یہ ساری مخلوق جنت میں ہوتی نہ بابا آدم کو پیدا ہی زمین کے لئے کیا گیا دانہ کھانے سے پہلے شجرہ تناول کرنے سے پہلے اللہ نے فرما دیا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ زمین میں خلیفہ بنایا ہے زمین کے لئے بنایا ہے اب وہ شجرہ بہانہ بن گیا زمین پہ آنے کے لئے یہ نہ ہوتا تو کوئی اور چیز بہانہ بن جاتی استاد نے شاگیر سے پوچھا کہ اگر ایڈیسن بجلی نہ بناتا تو کیا ہوتا تو اس نے کہا کوئی اور بنا دیتا اس میں اس کا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ وہ نہ ہوتا تو دنیا تاریخی میں ڈوبی ہو جاتی ہے کوئی اور بنا دیتا بجلی بابا آدم اگر یہ شجرہ نہ کھاتے کوئی اور بہانہ بن جاتا کسی اور دلیل سے بلاخر جو زمین کے لئے بنایا اس کو زمین پہ آنا ہے اور جو زمین پہ آیا ہے اس کی زندگی کے سارے تقاضے زمینی ہیں وہ ملکوتی زندگی نہیں بسر کر سکتا ملکوتی زندگی فرشتہ بسر کر سکتا ہے ملکوتی زندگی یعنی پیٹ بھی نہیں ہے انتڑیاں بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے حازمے کا سسٹم بھی نہیں ہے دانت بھی نہیں ہے موہ بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے غلہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ملکوتی زندگی ہے غلے کا بیچ میں کوئی انتظام نہیں ہے کوئی خوراک کوئی رزق نہیں ہے لیکن زمینی کے لئے تو یہ ساری چیزیں لازمی ہیں انفاق کی باس میں رزق کا معنی کیا ہے رزق اس مادی یا معنوی چیز کو کہتے ہیں جس پر زمینی مخلوقات کی بقا کا زندگی کا دار و مدار ہے وہ رزق کے انسان ہے یہ رزق انسان کے زندگی کی بنیاد ہے ستون ہے اس کے سہارے پر زندگی قائم ہوگی لہٰذا اس کو ایمان سے ٹکرانا یہ درست نہیں ہے چونکہ ایمان کے لئے جو زندگی کا نقشہ بنایا گیا ہے اس میں خود مال کو بنیادی رکنیت دی گئی ہے اور مال کے سہارے جو نظام بنے گا اسی میں ایمان ہوگا وہی ایمانی نظام تشکیل دینا ہے زمین پر زمینی تقاضوں کے مطابق لہذا یہ ہر دور میں ہر امت میں ہر نسل میں یہ موضوع ہے کہ ان کی زمینی ضرورتیں ان کی مادی ضرورتیں ان کی ظاہری ضرورتیں کیسی پوری ہوتی تھی کیا کرتے تھے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تشکیل دی کس طرح سے اقتصادی ضرورتیں اور مالی ضرورتیں پوری ہوتی تھی ایڈکوارٹر کی ہوتی تھی ان لوگوں کی ہوتی تھی جو خاندان اسلام سے منسلک ہوتے تھے مشرف بے اسلام ہوتے تھے ان کا کیسے نظام چلتا تھا یہ موضوع عموماً ہم اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں بیان ہی نہیں کرتے گویا یہ ہے ہی نہیں ہے مسلمانوں کی زندگیاں منعزہ ہیں مال سے مسلمان بھی مال ہی کے سہارے سے انہوں نے ترقی بھی کی ہے اور مال کے ذریعے سے ہی انہوں نے دنیا پر اپنی حکومت بھی کی ہے اور پھر مال ہی کے ذریعے سے جب مال درست سمت میں چل رہا تھا تو یہ دنیا کے حاکم تھے جب مال میں ڈنڈی ماری ہے تو محکوم بن گئے اور غلام بن گئے اور نوکر بن گئے دوسروں کے آج غلامی کی زندگی اس وجہ سے ہی گزار رہے ہیں کہ مالی نظام ان کا مضبوط نہیں ہے رسول اللہ کے زمانے میں اقتصادی بنیاد کیا تھی کیسے مالیاتی ضرورت امت کی پوری ہوتی تھی خب ایک دور مکی ہے مکی دور میں مالیاتی جو ضرورت تھی یا تو افراد کا اپنا ذاتی چونکہ مکہ میں اس وقت تھا تھوڑا بہت مال جو مسلمان ہوتے تھے اپنی کوئی آمدن تھی جیسے مسلمان ہونے اسے پہلے ان کی آمدن تھی بعضوں کی مسلمان ہونے کے بعد وہ آمدن جاری رہی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا جیسے خلیفہ اول ہیں خلیفہ سالس ہیں خلیفہ سیوم یہ مالدار لوگوں میں سے تھے پہلے ہی تجارت تھی ان کی اور ان کے پاس مالیات تھی مسلمان ہونے کے بعد ان کے مالی نظام کو کوئی نقصان قریش نے نہیں پہنچایا لیکن بعض لوگوں کے مالی سسٹم متاثر ہوا جب مسلمان ہوئے رسول اللہ کی طرف آئے تو چونکہ ان کا مالی نظام قریش سے جڑا ہوا تھا مشرقین قریش کے ساتھ جڑا ہوا تھا لہٰذا انہوں نے فوراً ان کے اوپر پابندیاں لگا دی اور انہیں مشکلات میں ڈال دیا خصوصاً جو غلام تھے اور مسلمان ہو گئے ظاہر ہے ان کا سارا اقتصادی نظام ان کے آقاؤں کے ہاتھ میں تھا تو انہیں زیادہ مجبور کیا گیا وہ زیادہ پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرکزیت تھی وہاں پر مالیت ابتدا میں رسول اللہ نے نبوت تک اور نبوت کے بعد تک ازدواج تک حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مالی نظام ہیڈکوارٹر کا رسول اللہ کا فراہم کیا اور پھر اس کے بعد حضور نے ازدواج کی حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تھا فراوان ان کے پاس اور وہ سارا مال خرچ ہوا اور جو تنگی کا زمانہ تھا بہت ہی تنگ دستی کا زمانہ تھا سب کا کوئی بھی سوائے ان چند صحابہ کے جو مالدار تھے پہلے سے ان کے علاوہ کوئی بھی مرفع نہیں تھا خوشحال نہیں تھا سب تنگ حال اور بدحال زندگی گزار رہے تھے مشکلات میں تھے اور یہ جو رسول اللہ کے قریبی تھے بنو حاشم میں سے جو رسول اللہ کا خاندان تھا ان پر مالی لحاظ سے ایک اور بڑی سختی آئی اور وہ محاصرہ شعبِ ابی طالب کا تھا وہ صرف اقتصادی پابندی تھی اقتصادی ان کا محاصرہ تھا گھراو تھا اقتصادی طور پر اس خاندان کو امت کو وہاں جکڑ دیا گیا اور پابندی لگا دی کوئی بھی ان کی پیروی کے لیے نہیں آسکتا اور ان کی مدد نہیں کر سکتا یہاں پر چند افراتنی کی مدد جن میں سے حضرت خدیجہ کے ایک خالہ ذات زہرن بھائی تھے قزن تھے انہوں نے بربور طریقے سے محاصرے میں آئی ہوئی امت اور خاندان کی مدد کی یہ مکی دور تھا اور اس کے اندر اقتصادی نظام مسلمانوں کا بہت ہی متزلزل اور کمزور تھا شخصی ذاتی اموال کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہو رہی تھی اپنی بھی اور دوسروں کی بھی لیکن جب حضور مدینہ تشریف لائے یسرب آئے حجرت کر کے یہاں پر رسول اللہ نے ایک اقتصادی خوبصورت نظام جو پہلا اقتصادی نظام پہلا اسلام کا اقتصادی سسٹم تھا اور دنیا میں بھی شاید پہلا تھا اب میں نے اتنا اس نگاہ سے متعلیہ نہیں کیا کہ اسلام سے پہلے بھی کہیں یہ نمونہ اقتصادی نظام کا وضع ہوا ہے یا متعرف ہوا ہے یا نہیں اور وہ تھا نصرتی اقتصاد یا اخوتی اقتصاد وہی الفاظ جو قرآن کریم نے استعمال کی ہیں چونکہ یسرب میں جب حضور تشریف لائے تو پہلے سے انسار مدینہ کے اندر ایک مستقر قوم تھے قبیلے تھے اوسو خزرج آپس میں لڑتے تھے لیکن مالی طور پر وہ مضبوط تھے البتہ اسی تعادل کے ساتھ یعنی کچھ بہت امیر تھے کچھ تھوڑے امیر تھے کچھ فقیر تھے جس طرح ایک معاشرے میں ترقیب ہوتی ہے یعنی اونچ نیچ تھی سارے ایک سطح کے نہیں تھے لیکن چونکہ اپنا شہر تھا ان کا اپنا ملک تھا ان کا اپنی سرزمین تھی ان کی آبائی علاقہ تھا ان کا زمین تھی تجارت تھی اور محنت مزدوری کے اور راستے تھے ان کے پاس لہذا ان سب سے قاسبی کر کے انہوں نے اپنا ایک مضبوط اقتصادی نظام اس میں بنایا ہوا تھا اور یہ لوگ بددو نہیں تھے شہر نشین تھے مدینہ کے رہنے والے یسرب کے یہ خانہ بدوش نہیں تھے جو بکریاں اونٹ چراتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں شہر تھا ان کے مکانات تھے پکے مکانات تھے اس زمانے کے پکے مکانات آج کے کنکریٹ اس زمانے میں جن کو پکا مکان کہتے تھے مستقل کس کی بڑی حویلی تھی کسی کی چھوٹی حویلی تھی کسی کا گزارے کا مکان تھا باہر کے مختلف تناسب کے ساتھ ان کی گھر بھی تھے اور ان کے گریلو اقتصادی نظام بھی چلتا تھا اپنی رائج درامت سے کھیتی باڑی سے اور مال مویشی پالنے سے اور دودھ وغیرہ بیچنے سے اون اور کھالیں بیچنے سے کھجوریں بیچنے سے کپڑا کی تجارت کرتے تھے مختلف علاقوں میں یہی ان کی درامت کا ذریعہ تھا انصار کا مہاجرین جب آئے ان میں اضافہ ہوئے مہاجرین میں مالدار صحابہ بھی تھے لیکن اپنا مال بہت سارے مکہ ہی چھوڑ آئے کچھ ساتھ لے کر آئے کچھ کو اجازت تھی چونکہ وہ قریش میں سے تھے لہذا انہیں اجازت تھی کہ اپنا مال ساتھ لے کر آئیں پہلے دن نہیں لائے بعد میں آستہ مکہ میں بیج بٹا کے اپنا سارا مال مدینہ منتقل کر لیا اور مدینہ میں بھی اپنے سہارے خود اپنی رائش اور کام چلا لیا کچھ ایسے تھے جو اپنا جو کچھ تھا مکہ چھوڑ آئے مالی طور پر ایک پائی بھی ساتھ نہیں لاسکے نہ سامان لاسکے نہ بستر لاسکے نہ کپڑے لاسکے نہ جوتے لاسکے نہ برطن لاسکے اور نہ سونا چاندی یا سکے لاسکے کرنسی لاسکے جو تھا وہیں تلاشی دے کے وہیں چھوڑ کر آگئے یہ منحصر تھے انسار کے اوپر رسول اللہ نے ان کے لیے ایک اقتصادی منبع یہ بنایا کہ اخوت قائم کی بائیچارہ یہ بائیچارہ اخلاقی نہیں تھا سماجی و اقتصادی بائیچارہ تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ جو پہلے سے ہیں ان کے پاس کم از کم اپنے گزارے کے لئے سب کچھ ہے لہذا ان کا اقتصادی سہارہ ان کو بنایا منبع ان کو بنایا اخوت قائم کی خب یہ اخوتی اقتصاد ہے یا رسول اللہ نے انصار بنائے ان کا نام یہی سے انصار بنا مہاجر یعنی توہی دست لوگ مہاجر یعنی ترک کرنے والے جو چھوڑ آئے وطن چھوڑ آئے زمین چھوڑ آئے گھر چھوڑ آئے اموال چھوڑ آئے پیسے چھوڑ آئے سب کچھ چھوڑ کے آگے حجر کہتے ہی چھوڑنے کو ایسا ترک کرنا ایسا متارکہ جس میں واپسی نہ ہو مہاجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح چھوڑ جاؤ کہ واپس نہ ہو اگر چھوڑ کے جا رہے واپس آنے مسافر ہے مہاجر نہیں ہوتا تو ان سے چھوٹ گیا تھا سب کچھ لہٰذا ان کا ناصر بنایا ان کا نصرت قوتی اقتصاد تعاونی کی اقتصاد معاونت کی اقتصاد رسول اللہ نے قائم کی اور ان کی جو ابتدائی بنیادی ضرورتیں تھیں وہ انصار نے پوری کی ایک وقت تک یہ نظام چلتا رہا رسول اللہ کے زمانے میں باس اصل یاد رکھنی ہے کہ بنو امام حسین علیہ سلام نے بنو امیہ نے کیا یہ قائدے کے بار تھی یہی ہونا چاہیے تھا اور صرف ایک کاروان نہیں بلکہ بنو امیہ کا سارا مال مسادرہ ہونا چاہیے تھا ساری امت کو پہلا کام یہی کرنا چاہیے تھا اٹھ کے بنو امیہ کے پاس جتنا مال و منال ہے جس نام سے ہے وہ سارا ان سے لے لینا چاہیے تھا اور اس کو بیت المال میں لاکر ڈال دیتے یہ امت کا فریضہ تھا یہ کرنا کسی نے نہیں کیا امام حسین علیہ السلام نے کیا جب ایک امام نے کیا دوسروں نے اتراز کر دیا کہ امام کے شایعہ نشان نہیں ہیں یہ کام کرنا یعنی ناحق مال ظالم غاصب سے لے لینا یہ امام کے شایعہ نشان نہیں پھر کیا شایعہ نشان ہیں ان کی طرح کہ حرام جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہنے دیں بلکہ آپ بھی تھوڑا سا حرام اس سے لے لیں یا اس کے شریک ہو جائیں یہ شایعہ نشان نہیں ہے جو امت نے کیا جو آنکھیں بند کر بیٹھے رہے نیٹرل بن کر یہ شایعہ نشان نہیں نہ اسلام کے نہ امت اسلامی کے نہ اللہ کے دین کے کسی کے شایعہ نشان نہیں بنو امیہ کا کیوں سارا مال قابل زبطی ہے ان کے پاس ایک پائی بھی نہیں رہنا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بنگو میں یہ مال سارا آیا کہاں سے ہے کس طریقے سے یہ اس مال و منال تک پہنچے ہیں میں احسان چونکہ ہماری طالب علمانہ باس ہے اور آپ اس اسلوب سے روش سے معنوس اتنے نہیں ہیں آج کے اخبار میں ایک کالم چھپا ہے بہت فاظل شخصیت روزنامہ 92 جو اردو اخبار ہے اس کے اندر اکثر ایک کالم چھپتا ہے کالم نگار ہے ان کے چیئرمین وقف بورڈ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری بہت فاظل شخصیت اکثر بہت اچھے کالم لکھتے ہیں بڑے عالمانہ فاظلانہ کالم لکھتے ہیں لیکن چونکہ حکومتی و اہل کار عہددار ہیں تو حکومتی عدے کا بھی بعض وقات خیال انہیں رکھنا ہوتا ہے بعض وقات ان کے کالموں میں وہ بھی رنگ ہوتا ہے عدے کے تقاضے کے مطابق بھی ہوتا ہے لیکن اکثر عالمانہ اور فاظلانہ کالم کا عنوان بلکل بے ربط ہے نیچے جو انہوں نے مطالب لکھے ہیں اس کے نیچے جو مطلب لکھا ہے انہوں نے وہ یہی کربلا لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام اور بنو امیہ کا نظام اور بہت مختصر چونکہ عدیب ہیں فاظل ہیں بہت خوبصورت انداز سے انہوں خیل میں وہ آپ کو بہت کلیر سمجھ میں آئے گا آپ سارے روزنامہ اگر نہیں بھی خریدتے نیٹ پر آ جاتا ہے روزنامہ یا کوئی چند افراد وہ کالم ان کا سوفٹ کاپی اس کی نکال کے باقیوں کو فارورڈ کر دیں ویٹس ایپ کر دیں یا دیگر اس سے تاکہ وہ پڑھیں میں یہ تخاضہ کروں گا سب سے وہ کالم ضرور پڑھیں سارے وہ کسی شیعہ متاسب آدمی کا کالم نہیں ہے ایک اہل سنت ہیں اور عالم فاضل ہیں پی اچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور دینی مذہبی تعلیم یہ بہت سرے علماء سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے کالم بتاتے ہیں کہ مذہبی اکثر اوقات اچھے کالم لکھتے ہیں آج کا ضرور پڑھئے ان کا کالم کہ بنومی اختدار تک کیسے پہنچے انہوں نے دولت و سروت کیسے اینٹھی اور کیوں سید شہدہ نے قیام کیا مجھے بہت تعجب ہوا کہ وہ موضوع جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں وہ سید طہرز بخاری نے وہاں پر خوبصورتی سے اپنے فکر اور اپنے نظریہ کے مطابق اس کو بڑی فساحت سے بیان کیا ہے وہ چونکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی مدد کرے گا آسانی ہوگی الفاظ ان کے چونکہ عدیب ہیں میں تو عدیب بھی نہیں ہوں خطیب بھی نہیں ہوں طالب علم ہوں تو ان کے پاس الفاظ کا بھی زخیرہ ہے عدب بھی ہے اور فضل بھی ہے علم بھی ہے انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے بہر کیف بنو امیہ کیسے اس مال تک پہنچے اس کے لیے ہمیں تھوڑا پس منظر میں جانا ہوگا بنو امیہ کی حکومت کے بیک گراؤن میں جانا ہوگا چونکہ بنو امیہ تک حکومت ایسے رات و رات نہیں پہنچی ایک تاریخی پروسیجر سے پروسس سے پہنچی ہے ایک تاریخی مرحلوار عمل سے بنو امیہ تک پہنچی ہے اور تاریخی طور پر بنو امیہ تک اقتدار آنے میں اقتصاد نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے سب سے اہم کردار مالیات نے اور اقتصاد نے اکانومی نے ادا کیا ہے مثلا آج جو لوگ پاکستان میں اقتدار میں ہیں ہندوستان میں اقتدار میں ہیں یا امریکہ میں اقتدار میں ہوتے ہیں ٹرمپ کیوں اقتدار میں آیا پیسے کی وجہ سے سرمایہ داری کی دنیا میں سرمایہ ہی اقتدار تک پہنچاتا ہے سرمایہ کا بہت بنیادی کردار ہے اس کو نظرانداز نہ کریں آپ ٹھیک ہے وہ باسیں جو معنوی اور علمی اور ایمانی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور وہ حقائق ہیں مسلمانوں نے جہاد کیا جنگیں لڑی شہادتیں کی جانے قربان کی وہ اقتصاد نہیں تھی وہ اعتقاد تھا وہ ایمان تھا اعتقاد والا پہلو اپنی جگہ وہ مجاہدین ہے وہ اور طبقہ ہے جنہوں نے اقتصادی بنیادوں کو اقتدار کا سہارا نہیں بنایا لیکن جنہوں نے اعتقاد کو نعرہ بنا کر اقتصاد بنائی ہے اپنی وہ اقتدار کے میدان کے یہ سوار ہیں سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ نے اقتصادی سسٹم کیسے بنایا مسلمانوں کا نظام کیسے چلتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں خوبظہ کوشش ہی ہوتی تھی کوئی بھوکا نہ سوئے اس میں ایک طبقہ مہاجرین کا ایسا تھا اصحاب الصفہ اصحاب الصفہ یعنی بالکل تو ہی دست ملکل ننگ دھڑنگ نہ پیننے کے لیے کچھ نہ کھانے کے لیے کچھ نہ اڑنے کے لیے کچھ نہ بچانے کے لیے کچھ کچھ بھی نہیں تھا کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے ان کے بارے میں نماز کا سطر پورا نہیں ہوتا تھا بدل بدل کے کپڑے ایک نماز پڑھتا پھر اس کے کمیز دوسرا پہنتا چونکہ جو اس نے پہنی ہوئی تھی وہ نماز میں پوری نہیں ہوتی تھی اسی طرح ان کا کھانا پورا نہیں ہوتا تھا کھانا اس طرح سے کھاتے تھے رحمدلی کے طور پر اور ان کا عدد زیادہ ہوتا مثلا یہ دس آدمی ہیں خجور پانچ ہیں تو یہ یا تقسیم کر لیتے آدھی آدھی خجور یا پھر ایک آدمی چوس کے دوسرے کو ٹافی کی طرح دے دیتا تھوڑی سی میں نے چوس یہ باقی تو چوس لے اس طرح کے لوگ تھے یہ اصحاب صفحہ میں سے تھے لیکن رسول اللہ کی کوشش تھی یہ بھی بھوکھے نہ انصار کے عوالے کیے ہوئے تھے یہ مہمان کہ آپ نے اپنی موجودہ درامت سے ان کو بھی سنبھال نہ ہیں یہ بھی آپ کے آیال اللہ میں سے ہیں یہ بھی آپ سنبھال لیں پھر حضور کے زمانے میں ایک اقتصادی عمل تھوڑا بہتری کی طرف چلا گیا یہ ابتدا کی بات تھی مکہ میں ذاتی مال استعمال ہوا مدینہ میں آنے کے بعد انصار کا نسرتی اقتصادی بنیاد ڈالی اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور اقتصادی اضافہ ہوا غنیمتی اقتصاد غنیمت سے مراد یہ ہے کہ جنگوں میں جو مال جنگجووں کے ہاتھ لگتا ہے فاتح لشکر جب جنگ جیتتا ہے کسی کے خلاف تو ہارے ہوئے لشکر کا سارا مال اس جیتے ہوئے لشکر کا ہو جاتا ہے اور خود وہ جو ہر مان لیتے ہیں مشرقین کفار وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں وہ بھی مال بن جاتے ہیں ان کا ان کے گوڑے بھی ان کا مال ان کے تلواریں ان کا کھانا پینا کھیت غلہ سب کچھ ان کا مال بن جاتا ہے اور وہ خود بھی ان کے غلام بن جاتے ہیں یہ غنیمت ہے غنائم کا قانون یہ تھا کہ غنیمت صرف مجاہدین کی ہے جو جنگ میں حصہ لیں گے تو جس نے جو مال کسی سے لیا ہے جنگ کے دوران وہ اسی کا ہوتا ہے اور مجبوعی طور پر جو مال آیا ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے جنگ جو میں لیکن جو لوگ جنگ نہیں کر سکتے یا نہیں گئے یا ان کے خاندان میں کوئی جنگ جو نہیں ہیں وہ معروم رہ جاتے تھے غنیمتی مالی سسٹم میں اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر آیت اتاری کہ اگر غنیمتی مال سارا جنگ جو لیتے رہیں تو ایک بڑا طبقہ ہے جنگ میں نہیں ہوتے وہ معذور ہیں مجبور ہیں یا کسی اور وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تو یہ تو مالی طور پر کمزور رہ جاتے ہیں اس لیے آیت اتری خمس کی کہ جو کچھ تم غنیمت لیتے ہو انما غنیمت فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ خب یہ یتیم مسکین ابن سبیل اور بہت سارے اور محتاج یہ تو جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے زویل قربہ ان کو بھی تو روٹی کی ضرورت ہے ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہے ان کو بھی روز مرہ کی ضروریات ہیں تو جنگ جو تو لے آتے ہیں یہ کدھر جائیں اس لیے کہا گیا کہ چار حصے غنیمت کے جنگ جوہوں کو دے دیں اور پانچوہ حصہ رسول اللہ لے کر ان میں تقسیم کر دیں یہ اللہ اور رسول کا ہے جنگ جوہوں کا نہیں ہے وہاں سے پانچوہ حصہ اقتصاد میں یا بیت المال میں شامل ہو گیا اور یہ اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا جنگ کے فوراں بعد اسی دن جس دن جنگ ہوئی اور ختم ہوئی وہیں پر یہ سارا مال تقسیم ہو جاتا تھا لوگوں کے اندر اور اس طرح حضور کے زمانے میں یہ سلسلہ آگے بڑھا تیسری چیز جو حضور کے زمانے میں مسلمانوں کی اقتصاد کا جز بنی اور اقتصادی آلت تھوڑی سی بہتر ہوئی اور کچھ مہاجنین اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور انسار سے انہوں نے الگ سے اپنا نظام بنا لیا اپنی ہنڈیا بناتے تھے اپنا کھانا بنانا شروع کر دیا وہ تھا جب بہت سارے قبائل ارد گرد کے مسلمان ہوئے یا یہودی جو ٹیکس تھا ایک وہ اضافہ ہو گیا اقتصاد میں اور دوسرا جو مسلمان ہو جاتے تھے بہت سارے قبائل مسلمان ہو جاتے کلمہ پڑھ لیتے ان کے پاس اس وقت یہ عموماً بدو ہوتے خانہ بدوش خانہ بدوش مالدار لوگ ہوتے تھے گھر نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے پاس ایک ایک پاس سیکڑوں بھیڑ بکریاں اونٹ گھوڑے خچر جیسے ابھی بھی دیکھیں خانہ بدوش کے پاس بہت اموال ہیں یہی لاور کے اندر شہر میں جگیوں والے یہ رہتے ہیں یہ تقریباً میرے خیال میں ان کے پاس مارڈل ٹاؤن والے کوٹیوں کے برابر پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس جگیوں والوں کے پاس بھی خرچہ نہیں بل نہیں دیتے نہ بجلی کا بل نہ پانی بل نہ گار نہ سڑک بل کسی چیز نہ پیٹرول ان کا لگتا ہے کچھ بھی نہیں اور پیسہ ان کے پاس فراوان ہیں ان کے بعض گاڑیاں ہیں ایک مومن نے بتایا تھا شروع میں جب لاہور میں آئی تھے کہ انہوں نے بڑے مہنگے علاقے میں پلات لیا تو کہتے ہیں جب وہ سائن کرنی کے لئے ڈیلر کے پاس آئے تو جھگی والا تھا مالک اس کا اور اس وقت کئی کروڑ کا پلات تھا کروڑ ڈیڑ کروڑ کا پلات جھگی والے کا تھا ظاہر ہے خانہ بدوش ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں فقی رہی اس وقت خانہ بدوش یہ بدو آراب بکری چرانے والے ان کے پاس پیسے تھے زیارہ ان پر زکاة بھی تھی ان کے باغات بھی تھے ان کے پاس فراوان مال تھا تو ان پر زکاة تھی جو مسلمان ہو جاتے جو مسلمان نہیں ہوتے تھے ان پر خراج اور ان پر ٹیکس تا جزیہ تھا وہ دیں تو اس طرح رسول اللہ کے زمانے میں تھوڑا اور اقتصادی نظام بہتر ہوا اب یہ انکم تھی اقتصادی درامت تھی اقتصاد میں دو چیزیں ہیں ایک اقتصاد درامت اور اس کے مختلف ذریعے اور دوسرا اخراجات اور درامت کے مطابق ان اخراجات کو پورا کرنا اور اسی درامت کے مطابق یہ بیت المال روز کی بنیاد پر تقسیم ہو جاتا تھا جو ہی زکاة کسی علاقے کی آتی فورا تقسیم ہو جاتی ضرورت مندوں میں جو ہی ٹیکس آتا فورا تقسیم ہو جاتا سٹور نہیں تھا بیت المال کا دفتر بھی نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں اور کوئی بیت المال کا متولی بھی نہیں تھا حضور خود یہ کام کرتے تھے حاکم اسلامی مملکت کے حاکم اللہ کی جانب سے وہی بیت المال کے بھی ذمہ دار تھے امین تھے اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو ہی بیت المال میں کوئی چیز آتی وہ فورا ضرورت مندوں کی تقسیم ہو جاتی تھا تو یہ کئی روایات میں ہیں اس طرح کے مضامین کہ حضور پر وقفے وقفے سے غشی تاری ہوتی تھی حالت ایسی تھی بیماری کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے حضور غشی تاری ہوتی پھر ہوش آتا جب ہوش آتا پھر پوچھتے جیسے اسامہ کا لشکر حضور بیج رہے تھے اور نہیں بھیجا آخر تک حضور دنیا سے چلے گئے لیکن اسامہ کا لشکر روانہ نہیں کیا اس لشکر پر حضور کی بہت تاقید تھی کہ یہ میری وفات سے پہلے روانہ ہو جائی لیکن جو حضور کے وہاں صحابی تھے ان کی یہ رائی نہیں تھی اور انہوں نے اسی طرح چاند اور کام تھے قلم وقاغذ حضور نے مانگی کہ مجھے دیو لیکن نہیں دی گئی کہ اس وقت حالت ٹھیک نہیں ہے بلکہ ایک اہل سنت کے عالم دین کا کلپ چند دن پہلے کسی نے مجھے سنایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے یہ بہت معروف عالم ہیں آپ نبی میں جو مکی صاحب ہیں دیو بند کے عالم ہیں مدینہ میں ہوتے ہیں ظاہران مکہ میں مدینہ میں مکہ میں مرخل حرم مکی میں ہیں ان کا نامی عبد الرحمن مکی ہے تو وہ وہاں اردو زبان والوں کو روزانہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور نے کلم کاغذ آخری وقت میں چونکہ یہ حدیث سنت کی کتب میں ہے کلم کرتاس والی حدیث اور اس میں پورا ماجرہ ہے کسی کارٹ چھانٹ کے بغیر سنسر نہیں ہوئی پوری لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے کلم کاغذ مانگا اور کچھ نے دینے کے لیے کوشش کی تو حضرت عمر نے منع کر دیا کہ نہیں دینی اس مولانا نے جو الفاظ اس کے کلپ بھی آپ سن سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور نے کاغذ کلم مانگا تو کچھ صحابہ نے احترام دینے کی کوشش کی لے آئی تھے کلم کاغذ لیکن حضرت عمر نے روک لیا اور کہا کہ کی لیکن سادہ ترجمہ یہ ہے کہ طبیعت خراب ہے تو وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر نے حضور کو سمجھایا کہ قرآن کافی ہے اللہ کی کتاب کافی ہے آپ نے جو بیان کرنا تھا بیان کر گئے ہیں ابھی آپ کی طبیعت خراب ہے لکھنے میں دشواری ہوگی زہمت کسی طرح مثلا اس کام کو تھوڑا سا ملائم کر کے متعدل موت متعدل بنا کر پیش کرے میں وفات کے وقت کے واقعات بیان کرنا ہوں کہ یہ حضور نے وفات کے وقت جو اہم چیزیں اقدام دی بار بار غشی سے جب بھی افاقہ ہوتا فورا فرماتے کہ اسامہ کا لشکر روانہ ہوا نہیں ہوا پتہ چلتا نہیں ہوا ایک اور کام جو حضور نے اس احتزار کے عالم میں احتمام کیا وہ یہ تھا کہ زکاة کے یا جزیے کے یا جس مد میں تھے وہ نہیں تاریخ میں لکھا ہوا کہ کس مد کا آیا ہوا پیسہ تھا لیکن تھا بیت المال کا لوگوں کو دینا تھا ضرورت مندوں تک پہنچانا تھا چند دینار تھے چار یا پانچ دینار یہ حضور نے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور پھر بیماری کی وجہ سے وہ نہیں پہنچا سکے اب حضور نے اس بیماری کے عالم میں حکم دیا اپنی زوجہ ام الممنین کو کہ آپ وہ پیسے لے آئیں اور فورا لوگوں کو پہنچائیں یہ جس کے ضرورت مندوں کے ہیں ان تک فورا پہنچائیں گھر میں فلان جگہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی شاید یا بیماری میں زیادہ توجہ ہوتی حضور کی حالت پہ زیادہ دہان تھا اس فرمان پہ زیادہ توجہ نہیں کی تو عذر پیش کیا یا یہ کہا ابھی آپ پہ مشکل بنی ہو یہ ہم بعد میں پہنچا دیں گے فرصت میں پہنچا دیں گے حضور نے سختی کے ساتھ ناراحتی کے ساتھ فرمایا کہ فورا اس دنیا سے رب کے پاس جانے سے پہلے پہلے یہ مال پہنچاؤ میں نہیں چاہتا اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور یہ چار دینار لوگوں کے میری گردن پر ہوں میں چار دینار کا بوجھ لے کر اپنے خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا یہ فورا پہنچاؤ اس کے بعد میں چاہتا ہوں لہذا اسرار کر کے اس حالت میں حضور نے بیت المال کا مصرف وہاں پہنچا دیا خب یہ دو اقتصاد میں عرض کیا میں نے دو بنیادیں ہیں ایک درامت حکومت کی درامت بیت المال کی درامت امت کا نظام چلانے کے لئے حکومت کا اور دوسرا اخراجات کہ یہ درامت ضروریات پر خرچ ہو جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں لوگوں کی زندگی کی مسلمانوں کی وہ ساری اس پیسے سے پوری ہوں اور اگر کمی پڑتی ہے تو اس کے لئے درامت کا مزید انتظام کیا جائے احتمام کیا جائے یہ اقتصادی نظام جو دنیا میں بھی رائے جائے اور دین کے اندر بھی تعقید ہے اس کے اوپر گھر میں بھی ضروری ہے قوم کے لئے ضروری ہے ملک کے لئے ضروری ہے خالص مخلص مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں کھانے کے لئے ہی کچھ نہ ہو اور سارا دن مسجد میں گزار دو یا سارا دن دین کے نام پر کرتے رہو اور شام کو جو گھر میں نہ اپنے لئے نہ بچوں کے لئے کھانے کے لئے ہو یہ اس لئے اس کو عبادت کہا گیا ہے قصب حلال مال حلال درامت حلال لے کر اپنی فیملی کو اپنے خاندان کو پرورش کرنا یہ عبادت میں سے ہے یوں نہیں ہے کہ مسجد میں جو سجدہ کرتے ہو یہ عبادت ہے اور دکان میں جو خرید و فروغ کرتے وہ عبادت نہیں وہ دنیا ہے وہ بھی عبادت ہے اگر اپنی زندگی کی ضروریات کے لئے یہ کام کر رہے ہو یہ حضور کے زمانے کا نظام تھا اور پھر حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد عرض کیا تھا ہمیشہ کہ دو سلسلے شروع ہو گئے حضور کی رہلت کے بعد ایک امامت کا سلسلہ یا غدیری مکتب اور ایک خلافت کا سلسلہ اور سقیفہ کا تفکر یا مکتب وفی سلہ غدیری مکتب سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وفات سے دو ماہ پہلے تقریبا دو ماہ سے کچھ دن اوپر حجت الودا کے موقع پر اٹھارہ ذل حجہ دس حجری کو امت کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے فرمایا جو شیعہ سنی متفق و متواتر روایت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا انہی الفاظ کے ساتھ من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو اب ابو مسلم یہ ہے کہ ولایت ہی حکومت ہی تھی حاکمیت کا اعلان ہوا آج اہل سنت بھی دوستی تھی اور شیعہ محبت تھی چونکہ سنی دوستی کے معنی میں لیتے ہیں رسول اللہ کے یار تھے چار یار ان میں چوتھ علی تھے امت بھی ان کو دوست ہی سمجھتی شیعہ بھی علی صرف محبت کرتے ہیں شیعہ علی کی حکومت کے قائل نہیں ہے حاکمیت کے قائل نہیں ہے صرف محبت کے ساتھ چپ کے ہوئے ہیں خب یہ دو راستے بنیں جب حضور کی آنکھ بند ہوئی تو انسار نے سقیفہ میں مدینہ کے مصافحات میں بیٹھ کر فورا میٹنگ بلائی عوص و خزرج کے دو دو نمائندے یا تین تین نمائندے عوص و خزرج کے بیٹھے چھے یا آٹھ افراد اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اور سعد ابن معاز کو جانشین رسول عنوز کر دیا کہ یہ خلیفہ ہیں اور پھر باریاں رکھ لیں کہ ایک خلیفہ عوص میں سے ہوگا ایک خزرج میں سے ہوگا اتنے میں اس فیصلے کی اطلاع مہاجرین کو ملی جو ابھی تک رسول اللہ کی وفات کے بعد غم میں تھے اور مبتلا تھے اور سوگوار تھے جب انہیں اطلاع ملی تو یہاں سے تین شخصیات روانہ ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبیدہ جرہ یہ گئے جا کر انہوں نے شرکت کی اس میٹنگ میں اور جاتے ہی اس میٹنگ کے فیصلے کو انکار کیا کہ یہ آپ نے درست نہیں کیا مہاجرین سے نہیں پوچھا اور پھر ڈیبیٹ ہوئی کافی مفصل اور اس میں انصار کے نمائندوں کو انہوں نے مجاب کر لیا قانی کر لیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے قریش میں سے ہونا چاہیے رسول اللہ کے قریبیوں میں سے ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ ہو گیا اور جس میں حضرت ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ نمزاد ہو گئے لوگوں کے انتخاب سے لوگوں نے حضور کا خلیفہ انتخاب کیا آ کر اعلان ہوا باقیوں نے قبول کر لیا یہ ذہن میں رہے یعنی فرق دونوں میں یہ ہے کہ غدیر میں جو اعلان ہوا وہ لوگوں نے نہیں کیا رسول اللہ نے خود کیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا وہی نازل ہوئی کہ اے رسول جو وہی ہوئی ہے جو پیغام جو معموریت اس کو رہجے کی آیت اتری کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کچھ یہ تئیس سالہ رسالت نہیں کی انجام دی آپ نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچا اور پھر جب حضور نے وہ پیغام پہنچا دیا پھر آیت نازل ہوئی یہ غدیر میں ہوا اللہ کے حکم سے اور ادھر عوام نے فیصلہ کیا لوگوں نے فیصلہ کیا یا لوگوں کے نمائندوں نے فیصلہ کیا اب یہی سے دو سلسلے تو بن گئے لیکن وہ غدیر والا سلسلہ وہ عملا لاغو نہیں ہوا نافذ نہیں ہوا لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا کسی نے بھی قبول نہیں کیا سب نے ثقیفہ حامی تھے تین آدمی فقط باقی سب ثقیفہ کے رائے کے حامی تھے منتخب خلیفہ کے منتصب خلیفہ کو نہیں مانا منتخب خلیفہ کو مان لیا یہ ایک طرح کی روایات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی دونوں میں اسی طرح کی بات ہے باہر کے اب اقتدار عملی اقتدار خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس آگیا انہوں نے حکومت شروع کی اس حکومت میں انہوں نے بھی یہی کام کیا پہلا ایک دستور یہ دیا کہ مسادرہ کیا جائے مال واپس جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ مال واپس لایا جائے اور وہ فدق حضرت زہرہ رسول اللہ نے یہ باغ دیا تھا خیبر یہود خیبر کے یہود نے سے یہ مال ملا تھا چونکہ انہوں نے یہ بغیر جنگ کے حضور کے حوالے کر دیا تھا مفتوح مال نہیں تھا اور مفتوح مال قرآن کے مطابق انفال ہے فیع ہے جس کا اختیار رسول اللہ کے پاس ہے اور رسول اللہ نے یہ مال دے دیا جناب سیدہ کو اور رسول اللہ کے زمانے تک امیر المومنین اس باغ سے استفادہ کرتے رہے اور درامت ان کی یہاں سے تھی لیکن اس کی درامت گھر نہیں لاتے تھے اس کی درامت امیر المومنین عموم فقرہ میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے اس کے علاوہ بھی درامت تھی امیر المومنین کی اور وہ مختلف باغوں میں جا کر کھیتی باری کرتے تھے باغات لگاتے تھے خجوروں کے اور پانی کی قلت کی وجہ سے امیر المومنین کی اونٹنی تھی ایک اور اس اونٹنی پر مشکیں بھرگے پانی چشمے سے لاکے ان باغوں کو پانی دیتے تھے اور یہاں سے جو درامت ہوتی تھی وہ بھی اکثر فقراء میں تقسیم ہو جاتی تھی ایک تیسرا کام بھی امیر المومنین کی درامت کا تھا اور وہ یہ تک کونہ کھودتے تھے امیر المومنین بہت مہارت تھی کونہ کھودنے میں مدینہ میں پانی جہاں زمین میں بہت نیچے اوپر نہیں ہے وہاں کونہ کھود کے پانی تک جانا اور مٹھا پانی وہ بھی ایک اہم درامت کا ذریعہ تھا امیر المومنین کا لیکن وہ بھی اکثر کونہ کھود کر وقف کر دیتے تھے اس علاقے کے قبیلے کے نام یا عوام کے تو مسجد شجرہ میں احرام باندھتے ہیں مسجد شجرہ سے پہلے ایک سٹاپ آتا ہے اس کا نام ہے آبار علی آج کل کی عربی میں تلفظ اس طرح سے کرتے ہیں آبار علی یہ آبار علی آبار جم ہے بیر کی بیر اور عربی میں بیر کونے کو کہتے ہیں یہ علی علی کے کے کھودے ہوئے کوئے ہیں اور ابھی کوئے نہیں ہیں لیکن نام جگہ کا ابھی تک یہ ہے اس محلے کا نام اس مرکز کا نام ہی آبار علی ہے اب آل سعود زیر ساری بنیاد اکھاڑ رہے ہیں تو ممکنہ چینج کر دیا ہو لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے سعادت دی حج کی تو اس وقت تک یہ نام تھا اس کا اب مجھے نہیں معلوم نام اس کا باقی ہے یا نہیں خب یہ امیر المومنین کے ذرائق درامت کے ذریعے تھے کہ جن میں سے اکثر درامت رائے خدا میں چلی جاتی تھی گھر نہیں آتی تھی فدق کی بھی خلیفہ نے ایک پہلا حکم صادر یہ کیا کہ یہ مال رسول اللہ کا تھا اور حاکم کا تھا اور رسول اللہ کے بعد یہ خلیفہ کا ہے لہذا انہوں نے اپنے اختیار سے دیا تھا انہوں نے اپنے اختیار سے واپس لے لیا جس پر ایک بڑا تنازہ تاریخی کھڑا ہو گیا اور بی بی نے مقاومت کی اس کے مقابلے میں اور اپنا احتجاج کیا حق اپنا ثابت کرنے کی کوشش کی جو نہیں ملا آخر لیکن تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا ماجرہ اور تنازہ بن گیا آج تک بنا ہوا ہے جو اور مؤثر ہے تاریخ کے اندر جس کے اثرات ہیں اور رہیں گے یہ چونکہ ماجرہ ہی اسی نویت کا ہے خب یہ بھی اقتصادی کام تھا یہ مسادرہ تھا ایک مومن نے سوال بھی پوچھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسادرہ جو ناحق مال کسی کے پاس چلا گیا ہو تو امیر المومنی نے اپنی حکومت میں فدق واپس کیوں نہیں لیا ٹھیک سوال پوچھا ہے امیر المومنی نے چار سال لگ بگ حکومت کی اور اس میں بیت المان لوٹا ہوا جتنا ہو سکا واپس کیا ہے سوائے فدق کے یہ نہیں واپس کیا امیر المومنی نے نہیں کیا بعد میں ایک بنو امیہ کے ایک خلیفہ نے یا حاکم نے عمر ابن عبدالعزیز نے عمر ابن عبدالعزیز نے یہ اولاد فاطمہ ظہرہ کو واپس کر دیا بقیدہ رسمی سرکاری طور پر واپس کر دیا نوٹفکیشن جاری کر کے لیکن ان کی حکومت صرف دو سال چلی بنو امیہ نے ان کو شہید کر دیا قتل کر دیا عورتوں نے اس کے اندر ہے یا ان کے قریبیوں نے کہ یہ اگر دو سال حکومت میں یہ کر رہے تو انہیں صاف طور پر یہ لگ گیا تھا کہ آخر کار یہ عمر ابن عبدالعزیز یہ امام باقر علیہ السلام کو اقتدار دے دے گا لوگوں کو یہ لگا اور آپس میں بنو امیہ سنجیدگی سے شروع ہو گئی بہت نوجوان تھا جوانی کے اندر خلیفہ بنا پہلے بہت تن تھا بنو علیہ السلام پر نوز بلہ لانتان کرتا تھا پھر ناغہان اس میں تبدیلی آئی وہ تبدیلی کی وجوہات بھی تاریخ میں ذکر کی گئیں ہیں اور پھر بہت دل نرم ہوا اور اس نے اصلاحات کی بہت بنیادی اور بنو میں یا کی جتنی خرابیاں حکومت میں تھی کوشش کی ان کو ٹھیک کرنے کی لیکن دو سال بعد جنازہ ملا اس کا گھر میں جس طرح عام کہتے ہیں گھر میں مردہ پایا گیا یہ ہوا اس کے ساتھ گھر میں اپنے بیڈروم میں مردہ پایا گیا انہوں نے واپس کر دیا یہ امیر المومنین نے نہیں لیا کیوں نہیں لیا انشاءاللہ یہ بات وہاں پہنچنے والی ہے امیر المومنین کے اہد تک وہاں عرض کروں گا کہ امیر المومنین نے کیوں فدق کو نہیں چھیڑا اور نحج البلاغہ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنی خلافت کے زمانے میں امیر المومنین نے بتایا کہ میں نے کیوں نہیں چھیڑا فدق خلیفہ نے عموماً یعنی اس ایک کام کے علاوہ باقی تمام امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی منحج پر قائم رکھے تبدیلی نہیں کی اقتصادی سسٹم میں جس طرح سے مالیاتی نظام حضور نے بنایا تھا اسی طرح سے انہوں نے بھی چلایا ہوا لیکن خلیفہ اول کے زمانے میں ایک اقتصادی چوٹ لگی بڑی سخت مسلمانوں کو اور وہ یہ کہ کچھ قبائل نے بدوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کچھ نے ٹیکس دینا خراج دینا بند کر دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہیں خراج دینا تھا اور کچھ جو مسلمان ہو گئے تھے جنہیں زکاة دینا چاہیے تھی انہوں نے زکاة دینا بند کر دی یہ ایک بڑا اہم ماجرہ آیا جس سے ایک دفعہ پھر بڑا دھچکا اقتصاد کو لگا اقتصادی سسٹم کو اور مسلمانوں کا چونکہ نظام اسی پر چل رہا تھا سارا لہذا خلیفہ نے ان کے خلاف واقعیدہ جنگ کا اعلان کیا پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن دیکھا کہ ان کے تیور بتاتے ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں لہذا جنگ کا اعلان کیا حضرت عمر سخت مخالف تھے اس فیصلے کے کہ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر دو چیزوں میں خلیفہ اول کے مخالف تھے یہ اہم موضوع ہے کہ چار خلیفہ راشدین ہیں چاروں کا اقتصادی سسٹم بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے جس طرح چاروں کا اقتدار میں آنے کا طریقہ الگ الگ ہے چاروں خلیفہ میں کوئی دو ایک طرح سے اقتدار میں نہیں آئے پہلے خلیفہ سقیفہ کی میٹنگ میں اہل حل و عقد انصار و مہاجرین کے چند نمائندوں نے ان کو جنا دوسرے خلیفہ انہیں کسی نے بھی نہیں جنا انہیں پہلے خلیفہ نے نمزد کیا منصوب کیا تیسرے خلیفہ کونسل بنائی گئی شورہ بنائی گئی اس میں ہوئے چوتھے خلیفہ تیسرے خلیفہ قتل کے بعد بیعت کی لوگوں نے خود عوام نے آ کر ان کو بیعت کر کے چن لیا خلیفہ کے طور پر پس چار خلافتیں وجود میں آئیں چاروں کا طریقہ انتخاب الگ الگ ہے اب یہ بحث بھی سیاسی لحاظ سے تو بہت اہم ہے کہ بالاخر نظام خلافت میں اسلام کے سیاسی نظام میں حاکم منتخب کرنے کا کیا نظام ہے اگر برفرض ہم انتخابی حکومت کو ہی اسلام کی حکومت سمجھیں تو کیا اس کا انوان کیا ہونا چاہیے کیسے انتخاب ہو پہلی چار خلافتیں تو ایک طرح سے نہیں ہوئیں مختلف طریقوں سے ہوئیں تو ان چاروں میں سے کون سا طریقہ ہے اکثر باس کو گول مول کرنے کیلئے کہتے ہیں چاروں طریقوں میں سے جس سے بھی بن جائے چونکہ چاروں ہوئے ہیں لہذا چاروں سے جس طرح سے بھی بن جائے لیکن یہ جواب نہیں بنتا یہ فرار ہے یہ مسئلے سے بھاگنا ہے جان چھڑانا ہے حق یہ بنتا ہے کہ آپ تعین کرو دلائل سے قرآن سے سنت سے کسی دلیل سے بلاخر آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچو اور ایک واحد میتھڈ بتاؤ امت کو کہ اس طریقے سے چنا جائے گا خلیفہ یا حاکم جیسے ابھی افغانستان میں آگے یہ باری کہ وہاں امارت اسلامی قائم ہو گئی ہے طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب وہاں حکومت اسلامی اسی خلافت کی نہج پر بنیں گے کس طرح خلیفہ بنیں گے نہ افغانستان کے قانون میں ہے نہ کوئی کتابوں میں فکر میں کوئی ذریعہ ہے کہ کس طرح ان کو کریں گے اب زہر ہے اسلح کے زور سے خلفائی راشدین میں سے کوئی بھی اسلح کے زور سے نہیں آیا چاروں اسلح کے زور پر کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا یا خلافت اسلح کے زور پر وجود میں آئی ہے خب آیا پانچوں طریقہ ہے یہ اسلح کے زور پر جو خلیفہ بن جے خلیفہ ہوگا حاکم اسلامی ہوگا بالاخر علماء کو مجتہدین کو آج کے مفتیان کرام کو یہ مفتیان اپنا ٹائم فرقہ واریت میں ضائع نہ کریں اسلام کے بہت بنیادی تشنہ مسائل ہیں ان کو حل پیش کر کے دیں ربا کا مسئلہ حل کر کے پیش کر کے دیں اور بہت سارے امت اسلامیہ کے مسائل ہیں یہ سارا وقت اپنا فرقہ واریت میں اور تکفیر میں گزار دے دیں خلافت کا مسئلہ بنیاد حل کر کے دیں کہ بالاخر اسلامی طریقے کا اصل کیا اسلوب ہے کیا میعار ہے خلیفہ چوننے کا اسی طرح چاروں خلافتوں میں ایک اقتصادی نظام نہیں تھا ایک اقتصادی سٹرٹیجی نہیں تھی خب یہ خود اپنی جگہ سوال ہے کہ اسلامی اقتصاد پھر ہم کس کو کہیں گے ان چاروں میں سے یہ بہت اہم بات سمجھنے کی ہے اصل بات پھر یاد دلا دوں کہ بات کر کیا رہے تھے ہم ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک کافلہ لے لیا پکڑ دیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس جواز سے لیا کچھ کہتے ہیں امام کے شاہ یا نشان نہیں ہے نہیں لینا چاہیے تھا حق نہیں بنتا چونکہ ان کا نہیں تھا مال جواب یہ دیا کہ یہ علامتی طور پر امام نے ایک کاروان لیا اصل امام اس علامتی کام سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال ہے اور جتنے اموال ہیں وہ سارے قابل مسادرہ ہیں وہ سارے امت لے لے خواس امت لے لے مجاہدین لے لیں سب کے سب قیام کریں اور بنو امیہ سے یہ سب واپس لیں چونکہ ان کے پاس کوئی مال دین کا حکومت کا مسلمین کا نہیں ہونا چاہیے ان کا اپنا مال جو ہے وہ رہے ان کے پاس لیکن باقی سب مال ان سے واپس لینا چاہیے یہ باس تھی خب اب سوال یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کے پاس اتنا مال آیا کہاں سے یہ پہنچے کیسے اس مال تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مال کم آیا ہے انہوں نے مال کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا ہے ان کو اتنے بڑے مالیاتی امپرار بنانے کی فرصت کیسے ملی موقع کیسے ملا جگہ کہاں بنی گیپ کیا تھا جہاں سے یہ اتنے کثیر مال تک پہنچے وہ کارٹل بنو امیہ کی جنہوں نے پورے عالمیں اسلام کا اس وقت کا بہت آپ ابھی پہلے خطیب جو پروفیسر صاحب بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے ہیں آپ نے سنی ہے وہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ چار بریعظموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی وہ ویسا ہی تھا چار بریعظموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی چار بریعظموں کا بیت المال چار بریعظموں کی انکم یہ ان کے پاس موجود تھی یہ ساری ان سے واپس لینی تھی اس تک پہنچے کیسے یہ لوگ کہیں سے تو ان کو نفوذ کا کہیں سے جگہ ملی جیسے پاکستان میں جو طبقہ ابھی حاکم بن گیا ہے سرمایہ دار یہ کیسے گسے پاکستان میں کون سا گیپ بنا پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع مل گیا اور یہ اقتدار میں آگئے اور یہ ہر چیز پر قابض ہو گئے یہ بیس بائیس خاندان جو ابھی موجود ہیں جن کا پاکستان پورے کے اوپر قبضہ ہے اور مالک ہیں یہ کیسے گس گئے اور یہ مالیات ان کے پاس اتنی عربوں خرموں کیسے آئیں اور آج اقتدار اور ہر چیز پاکستان کی تقدیر کے مالک بن گئے اور پاکستان کو اس فلاقت و بدوختی میں ڈالنے والے یہی ہیں یہ کیسے ہوا یہ ضروری ہے یہ جانچنا یہ جائزہ لینا خلیفہ اول نے جو دو کام کیے اور ان دونوں میں خلیفہ دو وہ مخالف تھے ان کے ایک بیت المال کی تقسیم خلیفہ اول اسی طرح مال تقسیم کرتے تھے جس طرح رسول اللہ کرتے تھے جس جس کے نام حضور کے زمانے میں جتنا تھا وہ سب کو پتا تھا وہ بھی اسی طرح تقسیم کر دیتے تھے اس میں مہاجر انصار قریشی غیر قریشی عربی غیر عربی عورت مرد غلام آقا اس میں کوئی تفریق نہیں تھی ضرورت اور مساوات تو ضابطے تھے حضور کے زمانے میں خلیفہ اول انہی کے مطابق یہ تقسیم کرتے تھے خلیفہ دوم کو اعتراض تھا اس پر شدید کہ یہ ٹھیک عادلانہ تقسیم نہیں ہے اس تقسیم ان کو ختم کرو خلیفہ اول ڈٹ گئے اس بات میں انہوں نے خلیفہ دوم کی بات نہیں مانی کہا یہ غلط ہے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کٹیگری بتاؤ طبقہ دیکھو شان دیکھو حیثیت اور شخصیت دیکھو آپ سب کو ایک طرح سے ہی دے رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے مجاہدین ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں ان کو زیادہ پیسہ دو یہ جو عام لوگ ہیں ان کو تھوڑا پیسہ دو یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو اور تھوڑا دو ان میں عورتوں کو ضرورت ہی نہیں یہ دینے کی اگر دیں بھی تو نصف یا تھوڑا سا دیں اور غلاموں کو آقاؤں کے بدلے میں برابر کیوں دیتے ہو یہ ان کا ہمیشہ ان پر اتراز رہتا تھا لیکن وہ نہیں مانتے تھے اور اپنی زندگی کے آخر تک تقسیم اسی طرح سے رکھی جس طرح سے دوسرا اتراز خلیفہ دوم کا خلیفہ اول پر یہ تھا کہ زکاة کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ نہ کرو اس طرح مسائل بگڑ جائیں گے ابھی یہ زکاة نہیں دیتے بعد میں یہ ہمارے دشمن بن چلو زکاة نہیں دیتے مالی خسارہ ہے مالی نقصان اٹھا لو لیکن باقی چیزوں میں تو ہمارے ساتھ ہیں نا زکاة نہیں دیتے روزے تو رکھتے ہیں نمازیں تو پڑھتے ہیں حاج تو کرتے ہیں باقی جمع پڑھتے ہیں سارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہیں صرف زکاة نہیں دیتے پاکستانی مومنوں کی طرح ازاداری کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں لیکن خمز نہیں دیتے تو خلیفہ کے جو نظریہ کے قائل ہیں خلیفہ دوم کے ہم فکر وہ کہتے ہیں مومن ہیں پھر بھی ہیں تو اپنے ہی ہیں ٹھیک ہیں ان کو کچھ بھی نہ کہو یہ خمز نہیں دیتے ہیں باقی تو سارے کام کرتے ہیں نہ ان کو ساتھ رکھو بھائی ہیں ہمارے خلیفہ اسی نظریہ کے قائل تھے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھو ان کو بعد میں سمجھا لیں گے ابھی جنگ نہ ہو جنگ سے ہم کمزور ہو جائیں گے لیکن خلیفہ اول نے یہ اہد کر لیا کہ نہیں اگر انہوں نے رسول اللہ کے مقرر کردہ کسی بھی چیز کی مخالفت کی ان کے خلاف جنگ ہوگی اور انہوں نے کی وہ بعد خلیفہ دوم چھپ ہو گئے بعد میں زیادہ اسرار نہیں کیا یہ دو اہم مسائل ہیں جن میں ان دونوں میں آپس میں شخصیات میں اختلاف تھا خب یہ اہد گزر گیا خلیفہ اول کا اس طرح مالی اقتصادی سسٹم کے مطابق کہ اس میں زیادہ تر اقتصاد میں جو مضبوطی آئی وہ زکاة کی وجہ سے آئی اور جو نہیں دیتے تھے انہوں نے زبردستی ان سے زکاة لی جا کر اور اس طرح مسلمانوں کے بیت المال میں اضافہ ہوا اور کچھ صورتحال ان کی بہتر ہو گئی اور جو نہیں دیتے تھے یا سوچ رہے تھے ہم بھی نہ دیں دیکھا دیکھی جب ایک نہیں دیتا تو دوسرا بھی انکار کرتا ہے جب ان کی انہوں نے پٹائی کی ٹھکائی لگائی تو دوسرے خود دوسرے دن سارے حساب کتاب لے کے آکے ان کے قدموں میں ڈال دیا کہ حضور ہم دیں گے پابندی کے ساتھ ہمیں اس طرح سے پیش نہیں آنا دوم کا سیاسی سسٹم بھی نئے سیرے سے انہوں نے تدوین کیا انہوں نے کئی معاملات میں خلیفہ اول کی روش کو جاری نہیں رکھا سیاسی امور میں مثلا تقریوں میں اور تائیناتیوں میں انہوں نے برابر کی سیٹے نہیں دی بلکہ اپنے نظریہ کے مطابق کہ اس میں ترجیح کے ساتھ کام کریں گے اس کو اس پر ترجیح ہے اس کو اس پر ترجیح ہے اور اس طرح انہوں نے سیاسی عمل بھی شروع کیا لیکن سب سے اہم خلیفہ دوم کے زمانے کا اقتصادی نظام ہے جس میں بنیادی تحول آیا جس میں اقتصاد مسلمانوں کی اقتصاد صفر سے اٹھی اور آسمان تک جا پہنچے یہ مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ جو ایک وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی جن کی اب ان کے ہاں اتنی روٹیاں ہیں کہ وہ خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں تو بھی روٹیاں ہی روٹیاں ہیں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اگر ساری امت ایک شخص کے پاس بہت روٹیاں کھائیں پھر بھی روٹی ختم نہیں ہوتی یہ اقتصاد اٹھی بڑی وجہ اس کی کیا تھی بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ فتوحات خلیفہ دوم نے آتے ہی بعض مشاورین کے مشورے سے اردگرد کے سارے علاقے اور ممالک ان کو پیغام بھی بھیجا کہ آپ اسلام لے ورنہ تسلیم ہو جاؤ چڑھائی کریں گے اور ایسا ہی ہوا اور فتوحات کے لئے بڑا جذبہ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات میں یہی اقتصادی انصر تھا چونکہ جن علاقوں پر چڑھائی کرتے تھے وہ بہت امیر اور رچ علاقے تھے بہت امیر علاقے تھے جیسے مثلا پاکستان سعودی عرب پہ قبضہ کر لے تیل والے مملکت پر آئل سٹیٹ پر پاکستان قبضہ کر لے پاکستان کی اقتصاد کہاں جا پہنچے گی پاکستان کی کہیں پہنچے نہ پہنچے وزیروں کی آسمان پہ جا پہنچے گی جرنیلوں کی آسمان پہ جا پہنچے گی عوام کی پتنی کہاں پہنچے گی لیکن خلیفہ نے جب فتوحات شروع کی اور وہ بہت امیر علاقے آباد علاقے زرخیز علاقے غلہ سونا اگلنے والے علاقے پانی کے دریاؤں والے نہر والے علاقے یہ ریگستانی لوگ جب زرخیز علاقوں میں گئے آبیاری والے علاقوں میں گئے جیسے پنجاب کی زرخیز زمینے ہیں اس طرح کی زمینے انہیں ہاتھ لگیں تو یہ پھر بڑھتے ہی گئے زہر ہے جب ایک جگہ ہاتھ آتی ہے فتح کامیابی ایک طرف ابھی مثلا طالبان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے قابل پہ قابل ایک کھنڈر ویران کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس وہی قابل جس میں پہلے طالبان تھے پھر دوسرے آئے پہلے نجیب اللہ تھا پھر اس کے بعد مجیب اللہ آیا پھر اس کے بعد مجاہدین آئے پھر اس کے بعد طالبان آئے پھر اس کے بعد کرزی آیا پھر غنی آیا پھر طالبان آگئے قابل وہی قابل ہے اب یوں تو نہیں کہ اب زرخیز ہو گیا ہے جو کچھ اس میں ہے وہی ہے اس میں لیکن مسلمان جو فتوحات کر رہے تھے وہ یہ نہیں تھی مسلمان ایسی فتوحات کر رہے تھے کہ مثلا مسلمانوں کے پاس اگر ایک روٹی تھی کھانے کے لیے اب ایسا علاقہ ہاتھ لگا ہے جس میں مال ہی مال ہے سب کے لیے ہر چیز کی فراوانی ہر چیز وافر مقدار میں درہم و دینار وافر مقدار میں گندم اور جو وافر مقدار میں جانور وافر مقدار میں گھوڑے اور اونٹ وافر مقدار میں جب یہ فتوحات کے نتیجے میں مال مسلمانوں میں تقسیم ہوتا اسی ترجیحی بنیاد پر جو خلیفہ نے نظام بنایا تھا کہ ترجیحاتی بنیاد پر ہوگا مہاجر کو زیادہ ملے گا انسار کو کم ملے گا اسی طرح قریشی کو زیادہ ملے گا غیر قریشی کو کم ملے گا آقا کو زیادہ ملے گا غلام کو کم ملے گا مرد کو زیادہ ملے گا عورت کو تھوڑا ملے گا بددو کو تھوڑا ملے گا شہری کو مثلاً وہاں سے فراوان مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا اس مال کا مثلاً سو گوڑے ایک کمانڈر کو دے دیا یہ تیرے ہیں سو گوڑے جنگی گوڑے بڑے آلہ نسل کے یہ گوڑے تیرے ہیں سو اونٹ ہزار اونٹ یہ تیرے ہیں اتنی بیڑ بکریاں یہ تیری ہیں یہ باغات انگور کے انار کے یہ فلان کے ہیں یہ پورا علاقہ کئی گھووں یہ فلان کمانڈر کے ہیں اس طرح ان میں تقسیم ہوتا گیا ہوتا گیا اور یہ لوگ بھی پھر جذبات میں تھے کہ پہلے حملے میں اتنا کچھ ملا اگلا حملہ کرو اور پھر یہ تسخیر کرتے گئے اور انہوں نے چار بریعظم تسخیر کر لیے نتیجہ یہ ہوا کہ اقتصاد مالیات مسلمانوں کے اب تمام دنیا کے ہر حکومت سے زیادہ سرمایہ مسلمانوں کے پاس آگئے ایران ویسے مسلمانوں کا حساب آنگیا جو ایک بڑی امپریر تھی روم ان کا حصہ بن گیا مصر ان کا حصہ بن گیا افریقہ ان کا حصہ بن گیا اب جو سلطنتیں رہ گئی تھی وہ ہندوستان تھا اور کچھ دور دراز کے علاقے اور وہ اقتصادی طور پر مسلمانوں سے اتنے مضبوط نہیں تھے یورپ اس زمانے میں جنگل تھا اور وحشی تھا یورپ میں مال تو دور کی بات ہے وہاں انسانیت بھی نہیں تھی ان کے اندر اس وقت جو ان کی اہد کی اس وقت کی تاریخ ہے وہ پڑے بلکل جنگلی تھے وحشی مارک اٹھائی اور لوٹ مارن کا کام تھا مسلمان اتنی بڑی سلطنت بنا کر اور اتنے بڑے مال کے مالک بن گئے یہ مالیات اس نے پوری امت کے اوپر اثر ڈالا یہ مالیات تقسیم ہوئیں اور تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ جن کے پاس مال آ گیا انہوں نے مال سے پھر مال بنایا آگے یہ نہیں کہ جو غنیمت میں ملا وہ رکھ لیا غنیمت میں اگر سو اونٹ ملے ہیں تو انہوں نے سو اونٹ کی تجارت کر کے ہزار اونٹ بنا لیے پھر انہوں نے سیکھ بھی لیا دوسرے علاقوں میں جا کر تجارت سیکھ لی معاملات سیکھ لیے لیندین سیکھ لیا اور اس طرح سے انہوں نے بہت بڑی اپنی مالی بنا لی لیکن خلیفہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مالیات پر کنٹرول بہت شدید تھا حد سے زیادہ آڈڈ بہت سخت تھا یوں نہیں ہے کہ اب یہ کھاتا کھلا ہوا ہے قبضہ کرتے جو کھاتے جو جتنا مرضی ہے لوٹتے جو نہ نہ خلیفہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا تھا کہ ان کو بیجتے تھے کمانڈروں کو والیوں کو سب کو کھلا علاقہ کھلی چھوٹ دیتے کہ کرو پھر اس کے بعد ساتھ اپنے بندے بھی رکھتے کہ اس پر نظر رکھو اس نے کتنا جمع کیا ہے وہ آ کے رپورٹ دے دیتے خلیفہ کو کہ اتنا اس کے پاس ہے خلیفہ بلا کر وہ مال آدھ آدھا کر لیتے کہ آدھا تیرہ آدھا بیت المال میں وہ لے کے بیت المال میں ڈال دیتے ایک اور جو خصوصیت تاریخ میں لکھی ہے زیر اہل سنت تو ایمان رکھتے ہیں ان کے ہاتھ تو خلیفہ کی شخصیت بہت مقدس ہے شیعہ بھی یہ مورخین نے لکھی ہے یہ خصوصیت اختلاف کے باوجود کہ اس تمام اقتصادی رونک میں چار بریازموں تک سلطنت پھیلی ہوئی سلطنت میں اور زمین صفر سے اٹھی ہوئی اقتصاد جو آسمان تک جا پہنچی اور جس میں مہاجرین اور دوسرے فقیر فقراء لوگ کہاں جا پہنچے جن کے پاس صرف نالین تھے پھٹے ہوئے آج وہ عربوں کھربوں کے مالک بن گئے تھے درہم الدینار اور ان کے محل بن گئے تھے خود خلیفہ نے کیا اقتصادی فائدہ اٹھایا یہ بہت اہم ہے خلیفہ نے اپنی اولاد کو کیا دیا کچھ بھی نہیں نہ اپنے لئے بیت المال سے کچھ بنایا نہ اپنے بچوں کے لئے ان کو قریب نہیں آنے دیا یہ وہ بات ہے جو امیر المومنین نے خلیفہ سیوم کو جا کر دلیل کے طور پر ثبوت کے طور پر بتائی کہ یہ آپ کے پیش رہو تھے آپ ان کے جانشین بنے ہیں ان کے پاس جتنا پیسہ جو آج آپ کے پاس ہے یہ سب ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے ایک پائی تک اپنے ذات پر اور اپنے گھر میں اس کو منتقل نہیں کیا تقسیم کیا اپنے اس سٹائل سے کھلایا پلایا لوگوں کو دیا وہ سب کیا لیکن نہ اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو نہ اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہیں کیا نہیں بنایا اپنا سرمایہ نہیں بنایا جو اپنا ذاتی تھا وہی تھا اب یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اقتصادی سسٹم میں شدت تھی کنٹرول تھا بہت شدید اب مال بہت آ گیا اس مال نے مملکت کو مرفع کر دیا لوگوں کو بہت زیادہ مادیت میں غرق کر دیا جو پہلے مانویت کے سورما تھے اب وہ سارے کے سارے سر تک ڈوب چکے تھے مادیت کے اندر اور مقابلہ تھا ایک دوسرے سے سروت بڑھانے میں اتنے میں اب خلیفہ سیوم کا دور شروع ہوتا ہے جہاں سے بلکل اقتصادی سسٹم اور اقتصادی سٹرٹیجی بلکل یکسر تبدیل ہو جاتی ہے خلیفہ دوم نے تبدیل کی خلیفہ اول کے نہج کو نہیں رکھا اپنے انداز سے اقتصادی نظام بڑھایا ایک تو اقتصاد کو وسط دی بڑھایا اس کو آسمان پہ جا پہنچایا اور دوسرا اس کی تقسیم کا اپنا ایک خود خودساختہ ایک نظام بنا لیا اور نہیں کہتے تھے یہ قرآن اور سنت میں وہ کہتے تھے یہ مجھے بہتر لگتا ہے اس سے مملکت زیادہ چلتی ہے یعنی ان کو لوگوں کو مطمئن کرنے کا طریقہ آتا تھا کہ کون کس طرح سے ایسے میں خلیفہ نے کچھ پر پابندی بھی لگائی ہوئی تھی انہیں مفتوع علاقوں میں بعض لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی ان پر صبح پابندی تھی کیا اسطلعہ استعمال کرتے ہیں یہاں پر کسی علاقے میں آج کل ہے نا زاکروں خطیبوں پر پابندیاں گورنمنٹ لگا دیتی ہے جس علاقے میں وہ پابندی لگتی ہے وہاں ضرور مجلس پڑھتے ہیں جا کر حکومت کی مدد سے پڑھتے ہیں علاقے کے پولیس ان کو لے جا کر حفاظت میں پڑھواتی ہے جس پر کمیشنر پابندی لگاتا ہے پولیس کے افسر وہاں اس کو حفاظت کے ساتھ مجلس پڑھواتے ہیں ایک علاقے کے اندر علاقہ بندی یا شہر بندی کر دی زبان بندی شہر بندی علاقہ بندی خلیفہ نے ایک بڑی جماعت صحابہ کی ان کے اوپر دو بڑی سخت پابندیاں لگائی اور پہرے بٹھائے اور خلیفہ کی بات کو بڑا سیریوس لیتے تھے چونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پھر پٹائی بھی کرتے ہیں کوڑا خلیفہ کے سوئی ہوئے بھی ان کے آت میں ہوتا تھا کوڑا کوڑا دور نہیں کرتے تھے نیند میں بھی ہر جگہ کوڑا ساتھ ہوتا تھا اور صحابہ کو پتا تھا کہ یہ ٹلتے نہیں ہیں لہٰذا جس پر پابندی لگ گئی لگ گئی اب اس نے جورت نہیں اس کی اس علاقے سے باہر قدم رکھے ایک حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی حضرت ابو اور خلیفہ دوگوں میں ویسے مزاجن نہیں بنتی تھی چونکہ حضرت ابو رہرہ کو عادت تھی زیادہ حدیث بیان کرنے کی اور حضرت عمر کی طرف سے سخت پابندی تھی کہ حدیث جس نے بیان کی اس کی شامت جو جو زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے ان پر پہرے تھے کہ خبردار حدیث نہیں بیان کرنا اپنے پورے عہد میں انہوں نے حدیث نہیں بیان کرنے تھی ایک تو اس وجہ سے پابندی لگائی کہ یہ باہر کے علاقوں میں جا کہ حدیث نہ بیان کریں دوسرا ایک بہت اچھا یعنی یہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں نہیں ہو رہا اس کے نقصانات بھی ہیں آج بہت کی مذہبی ازادی ختم کر دی آپ نہ کہیں تقریر کر سکتے ہو نہ مجلس کر سکتے ہو نہ جمعہ پڑھا سکتے ہو نہ جماعت کرا سکتے ہو یہ مدینہ میں رہو جتنے پیسے چاہئے آپ کو دیں گے سرکار دے گی کمی کوئی نہیں ہوگی مشکل کوئی نہیں ہوگی بس دیکھیں کہ انہوں نے کس دورندیشی سے کام لیا انہیں پتا تھا کہ یہ سارے مولوی ہیں یہ جائیں گے تھوڑا ہی جا کے میری فرامین لوگوں کو بتائیں گے یہ تو خود صحابی ہیں یہ کہیں گے عمر سے زیادہ ہم جانتے ہیں لہذا جا کر ہر مفتوع علاقے میں نئے نئے لوگ تو منتشر ہو جائیں گے جیسے ابھی پاکستان میں ہے ہر مولوی ممبر پہ آتا ہے کوئی اور بات کر دیتا ہے دوسرا آتا ہے کوئی اور بات کر دیتا ہے تیسرا مفتی کوئی اور بات کر دیتا ہے آزادی تو ہے ان کو لیکن اس آزادی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے فرقہ تفرقہ مذہبی کی مرضی ہے اور دیتے ہیں اور سارا تشیع تقسیم ہو گیا چار اس کے مقلد دو اس کے مقلد چھے اس کے مقلد یہ علاقہ اس کا مقلد وہ علاقہ اس کا مقلد اگر ان کو کوکال عید ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مرجع کے عید نہیں یہ یہ نقصان ہے خلیفہ نے اس سے بچا لیا اگر خلیفہ کے زمانے میں عید تھی تو ایک دن عید ہوتی تھی کیوں کہ مولویوں کو اجازت نہیں تھی باہر جانے کی فقط خلیفہ کے نمزد لوگ جا سکتے تھے باقی کسی کو اجازت نہیں تھی سرکاری بات صرف چلے گی اجتہادی بات نہیں چلے گی لہذا انہوں نے کنٹرول کیا حدیث نہیں بیان کر سکتے اور شہر سے باہر نہیں جا سکتے صرف انہیں کو اجازت ہوتی تھی جنہیں کئی کی ذمہ داری دی جاتی اور ان کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا اور پیچھے کوڑا انہیں پتا ہوتا تھا کہ واپسی بھی ہوگی جواب دے بھی ہونا ہے یہ خب یہ ان کی اقتصادی مالیاتی نظام تھا یہاں سے طبقاتیت پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر جو پہلے نہیں تھی رسول اللہ کے زمانے میں طبقاتیت نہیں تھی اشرافی طبقہ نہیں تھا کمزور اور ضعیف نہیں تھے سب ایک درجے کے ہوتے تھے ایک طریقہ ایک طرح کی رہنسین ایک طرح سوائے ان کے جن کے پاس اپنا ذاتی مال تھا لیکن زیادہ تر انحسار بیت المال پر تھا امت کا بیت المال میں کوئی طبقاتیت نہیں تھی سب کوئی ایک جیسا ضرورت کی بنیاد پر اور مساواد کی بنیاد پر ملتا تھا خلیفہ نے طبقاتیت پیدا کی طبقات جب بنیں تو اور یہ طبقہ دوسرے طبقے کو حضف کرنے کی کوشش کرے گا راستے سے اٹانے کی کوشش کرے گا اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پورے نظام میں اہل بیت کی اقتصاد پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا وہی حالت جو پہلے تھی رسول اللہ کے زمانے میں وہی خلیفہ اول کے زمانے میں وہی خلیفہ دوم کے زمانے میں اور وہی خلیفہ سیب کے زمانے میں اہل بیت کی اقتصاد پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا چونکہ طبقاتیت تھی اور طبقاتیت میں طبقہ اہل بیت یہ نظر ناز شدہ طبقہ تھا یہ اپوزیشن طبقہ تھا اس لیے اقتصاد میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا نام نہاد حد تک ملتا تھا لیکن دوسرے پہلے جو برابری کے سطح تھا وہ تھا لیکن جب طبقاتیت بنی تو یہ طبقہ بلکل حاصف ہو گیا یہ اہد اور پڑھنے کی ضرورت ہے مزید اس اہد کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تاریخی طور پر جو کچھ بعد میں ہوا وہ سارا اسی زمانے کے اندر بنیادیں اس کی ڈالی گئیں یہاں سے خلیفہ سیوم نے اقتدار سنبھالا خلیفہ سیوم کے اقتدار سنبھالنے سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئی اور ان میں سے ایک بنیادی تحول جس سے ایک سو اسی درجہ اقتصاد بلکل پرعکس ہو گئی جو خلیفہ دوہم نے شروع کی وہ خلیفہ سیوم کا اپنا اقتصادی نظام تھا خلیفہ سیوم خاندانی لحاظ سے شجرے کے لحاظ سے بنومیہ میں سے ہیں اور بنومیہ کے سرکردہ خاندان میں سے ہیں لہٰذا جو ہی خلیفہ سیوم آئے یہاں سے اقتصادی معاملات مکمل طور پر تبدیل ہونا شروع ہو گئے جیسا میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کے کالم میں دیکھیں انہوں نے مختصر خلاصہ کیا ہے خوبصورت طریقے سے عدیبانہ انداز تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں اس بات کی ڈاکٹر طاہ حسین مصری ان کی کتاب ہے اس کا متعلیہ کریں مولانا مودودی خلافت و ملوکیت ان کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اہل سنت کے محققین و مصنفین ہیں ان کی کتابوں کا متعلیہ کریں جہاں پر آپ کو چونکہ خلفاء کے باب میں شیعہ جب باس کرتا ہے تو وہ ممگے نے اپنی اعتقاد کو بیچ میں لے آئے چونکہ شیعہ خلاق خلفاء کے بارے میں وہ اعتقاد نہیں رکھتا جو اہل سنت رکھتے ہیں ایک اپنے عقیدے کو تاریخی باس میں یا تجزیاتی باس میں دخالت ممکن دے دے لیکن اہل سنت نے جو تجزیہ کیا ہے اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تعصب کیا ہے یا انہوں نے کوئی جانبداری کی ہے انہوں نے جو انہیں حقیقت لگ رہی ہے وہ انہوں نے اس میں بیان کی ہے خب یہ چونکہ ایک مفصل آگے پھر یعنی بنو امیہ کو جو گیٹ ملا گیٹ وے بنا بنو امیہ کے لیے وہ یہی سے بنا خلیفہ سیوم کے زمانے میں اور خلیفہ سیوم نے انہیں جو سیاسی بھی ان کے لیے دروازہ کھولا اور سیاسی سے زیادہ اقتصادی میدان ان کے لیے ہموار کیا پھر یہاں سے بنو امیہ کا دیکھیں کارکردگی کہ وہ کس طرح وارد ہوئے مملکت کی اقتصاد میں اور پھر کس طرح انہوں نے ہر چیز کام یہی کیا وہ سام کہتے ہیں کہ سپیرہ ہمیشہ سام سے ہی ڈستا ہے جس کو دودھ پلاتا ہے پالتا ہے وہ بنو امیہ کو موقع تو دیا لیکن بنو امیہ نے جڑ سے ہر چیز اکھار دی خلافت ختم کر دی کوئی اثر باقی نہیں چھوڑا ابھی آپ کے سام نے پروفیسر ناصر صاحب اسی مضمون کو بیان کر رہے تھے غور کیا کریں ان علماء کی بات پر یہ محققین اہل سنت کے جو متدل علماء محقق علماء ہیں عالمانہ بات کرتے ہیں دکت کیا کریں ان کی تحقیق پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آپ زاکروں کی طرح جذبات میں لانا چاہتے ہیں یا جذبات سے کھیلنے آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اہل سنت آ کر ان یزیدیت کے اوپر کھل کے بات کرے اور اس کے پس منظر کی بات کریں اور حقائق بیان کریں اور یہی جس طرح ڈاکٹر طاہر رضا ہیں اہل سنت کی محقق فاضل ہیں بریلوی ہیں بہت فاضل بہت پڑا لکھا آدمی ہے دنیوی تعلیم بھی پی ایس ڈی ہے اور مدرسے کی تعلیم ہر مفتی سے زیادہ ہے مجھے ان سے اشنائی نہیں ہے یہاں کانفرانس میں آئے تھے میرے خیل میں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ تیس سیکنڈ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوئی لیکن کالم ان کے میں عرصے سے پڑھ رہا ہوں آج کے کالم سے پہلے ان کے کالم پڑھنا شروع کی کیا امام حسین نے جمہوریت قائم کی یہ ان کی عودے کی ضرورت ہے چونکہ جمہوری نظام میں وقف بورڈ کے چیئر مین ہیں تو جمہوری نظام میں یہ خیال اتنا رکھنا پڑتا ہے درست یہ تھا جمہوری اقتار کے بجائے امامت کی اقدار یا اگر اہل سنت ہی کے مبنہ پر بات کرتے تو خلافت کی اقدار ملوکیت کے مقابلے میں جمہوریت نہیں ہے ملوکیت کے مقابلے میں اہل سنت کے خلافت ہے اور شیعہ کے ہاں امامت ہے یہ جو بیچ میں پخ نکلا یا جمہوریت کے نام پر اس نے خلافت کو بھی نظر انداز کر دیا بھلا دیا ہے اور امامت کو بھی بھلا دیا ہے دونوں بھول کر علمہ اقبال کے بقول اے گرف تار ابو بکر علی ہشیار باش اے وہ شخص جو واضح اور مخفی آقو باطل میں فرق کی تُو نہیں جانتا تُو ان ناموں پر لڑ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں یہ ہو کرتے ہو لیکن جمہوریت میں آکے کیوں بھول جاتے ہو یہاں کیوں بھول جاتے ہو امام حسین علیہ نے جمہوریت کیلئے قیام نہیں کیا یہ انہوں نے بار کیف اپنی مسئلہت خود سمجھتے ہیں جس کو بھی کوئی سرکاری عوضہ مل جائے تو وہ کچھ نہ تو مراد کرنا پڑتی ہے اسی طرح بعض دیگر مؤلفین نے مسننفین نے یہ خلافت بنومیہ کے لئے جو حکومت بنومیہ کے لئے جو میدان بنا اس کو بعضوں نے بہت کھول کے وضاحت کے ساتھ اہل سنت نے بیان کیا ہے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ آگے جائیں گے ہم بنومیہ کی ملوکیت تک اقتصادی نظام کے تیت فقط سیاسی زیر باس نہیں ہے اقتصادی چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اقتصادی قدم اٹھایا اور اقتصادی ضربت لگائی ان پر اور اقتصادی میدان میں مبارزہ اقتصادی مبارزے کا پیغام دیا اور حسینیت کو جہد دی حسینیت کو اپنے پیروکاروں کو شیعوں کو شعور دیا کہ مبارزہ صرف ناروں کی حد تک ریلیوں کی حد تک نہیں رکھو مبارزے کا دامن وسیع کرنا ہے اور ایکاش کربلا کو فق کا ممبہ بنایا جاتا اور مفتیان کرام امام حسین کی صیرت اور اقدام و قیام کے مطابق فتاوہ سادر کرتے کہ جو جو امام نے کیا ہے وہ شرعن حکم خدا ہے جس طرح امام خمینی نے عملا ثابت کیا ہے اسی طرح یہ مفتیان کو بھی اللہ توفیق دے یہ کام کریں تو اس وقت ہے یہ امت پھر نہ ہم کشمیر کے مناظر دیکھیں گے نہ فلسطین کے مناظر دیکھیں گے